یہ جو پہلا موضوع ہے بہت اہم موضوع ہے دجال اور دجالی فتنہ دجال اکبر مصیح الدجال اس کے ذمہ میں وہ مدامین جو کراچی میں میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں تیزی سے اجمالا ان پر سے بھی گدروں گا ورنہ یہ کہ مضمون کا تسلسل تو قائم نہیں رہ سکے گا بیسویں صدی عیسویں میں بلکہ کہنا چاہیے کہ انیسویں صدی کے آخر ہی سے وہ ہندوستان جو پہلے تھا جس سے ساؤت ایشیا کہتے ہیں یا بر عظیم پاک و ہند کہتے ہیں اس میں دو فتنے بیت وقت اٹھے ہیں اور ان دونوں فتنوں کا ایک نتیجہ یہ نکلا ہے کہ حدیث نبوی سے مسلمانوں کو بالعموم مود پیدا ہو گیا پہلا فتنہ قادیانیت کا جھوٹی نبوت اگرچہ نبوت کا دعویٰ تو غلام عمد قادیانی نے اس صدی کے آغاز میں کیا ہے انیس سو پانچ میں لیکن بہر عظیم اس کے دعوی اس سے پہلے بھی مہدی معود ہونے کا دعوی اور مسیح معود ہونے کا دعوی یہ سارے دعوی تو رفتہ رفتہ جو ہے جیسے جیسے نشا چڑھتا گیا تھا دماغ کو ویسے ویسے جو ہے ان کے دعوی بڑھتے گئے چونکہ مہدی معود بھی اس نے کہا میں ہوں مسیح معود بھی میں ہوں یہاں مسلمانوں کے اندر ایک درد عمل پیدا ہو گیا کہ ان حدیثوں میں جن میں اس کا تذکرہ ہے ایک غلطکار شخص کو ان کی وجہ سے ان کے حوالے سے یہ دعوی کرنے کا موقع نہیں گیا تو ایک گویا کہ منفی نتیجہ برامت ہوا ان حدیثوں کی طرف توجہ ہونی چاہیے ہی نہیں جن کے حوالے سے جن سے سند حاصل کر کے کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنی مہدبیت کے یا اپنی مسیح معودیت کے وہ جو کاروبار جو ہے چمکاتے ہیں تو اس سے ایک عباہ ایک منفی ساتھ لڑے بلکہ گا ہوا ہے دوسرا فتنہ تھا فتنہ انکار سنت اور استخفاف حدیث اس فتنے کا بھی آغاز کرنے والے برگردی میں پاک و حب سر سید احمد خان مرموز ان کی شخصیت اگرچہ اس کا سیاسی پہلو کہ وہ مسلمان آنے ہند کے محسن ہیں ان کے خیر خواہ ہیں بہی خواہ ہیں اس اعتبار سے میں بھی ان کا قائل ہوں لیکن انہوں نے ایک مفسر قرآن ہونے کی حیثیت اور ایک متقلم اسلام ہونے کی جو حیثیت اختیار کی وہ نہائیت گمراہ کد فرشتوں کا انکار جنات کا انکار موجدات کا انکار جس کو نیچریت پھر ہمارے ہاں علماء نے کہنا شروع کیا اس کی جڑ جو ہے در حقیقت ڈالنے والے داغ بیل ڈالنے والے سر سید احمد خان مرمون تھے اللہ علی معاملہ پھر ایک مولوی پنجاب میں اٹھڑا ہوا عبداللہ چکڑالوی چکڑالا یہ قیبل پور کی طرف ایک گاؤں ہے وہی کہ پھر مولانا علی علیہ علیہ چکڑالوی تھے جن کے یہ خلفاء میں سے ہیں مولانا محمد اکرم آوان صاحب اس وقت تو چکڑالا اس اعتبار سے وہ اہم قسمہ ہے وہاں کا یہ عبداللہ چکڑالوی تھا جس نے فتنہ انکار سنت بڑے زور شور کے ساتھ شروع کیا کیونکہ عالم دین تھا تو دلائل اس کے پاس کچھ تھے جیسے کبھی اکبر کا دین الہی تصنیف کرنے والے ابو الفضل اور فیضی جیسے علماء تھے اکبر بیچارے میں کہاں اتنی عقل تھی چرخ میں کب یہ سریقہ ہے ستمگاری کا یہ ستمگاری کرنے والے تو کچھ اور ہوتے ہیں کوئی معشوق ہے اس پردہ زنگاری میں تو وہ معشوق جو تھے وہ عبدالفضل اور فیضی تھے اور یہاں یہ ظاہر بات ہے کہ اس کے اندر بھی علماء نے سب سے بڑا روز لے کیا ہے بلکہ غلام عمد قادیانی کو غلام عمد بنانے والا شخص بھی ایک بہت بڑا عالم دین تھا مولوی حکیم نور الدین اسی طریقے سے پھر ایک آس یوپی میں کھڑے ہو گئے ایک بہت بڑے عالم دین اتفاقا دونوں اہل حدیث تھے غور الدین بھی اہل حدیث عبداللہ چکنال بھی بھی اہل حدیث اسلام جہراج پوری بھی اہل حدیث تھا بہرحال اسلام جہراج پوری صاحب نے بھی اس فتنے کو جو ہے بہت ہوا دی علامہ مشرقی کی تحریروں سے بھی اس کو تقویت حاصل ہوئی اور اس کے بعد اس کا نقطہ عروج غلام عمد پر ویس ان چیزوں کے اثرات ہمارے معاشرے میں بہت پھیلے ہیں وہ کوئی حلقہ محبود نہیں تعلیم یافتہ لوگوں کا بہت بڑا حصہ جو ہے وہ دیرے اثر آیا ہے جس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ سنت کی اہمیت نماز روزے کی حد تک تو سب لوگ جو ہیں وہ تو جو بھی والدین سکھا دیتے ہیں نماز اس طرح پڑھنی ہے روزے کے یہ قبائد ہیں وہ تو چلتی ہے سنت اس میں باقی اس سے آگے سنت کو قانون اسلامی کا مستقل سورس اور مبنہ اور مبعہ ماننا یہ در حقیقت ایک ایسی بات ہے کہ ہمارے جدید تعلیمی آفتہ تبقے میں اس کے خلاف ایک جذبہ موجود ہے خاص طور پر احادیث کی طرف جو ہے جس کو کہنا چاہیے بالعموم بھی توجہ کی کمی ہوئی اور اس میں خاص طور پر یہ پیشنگوئیاں والے معاملات یہ کیا مہدی معود کی بات ہوتی ہے یہ کیا یاجوئی معجود کی بات ہوتی ہے یہ کیا دجال کے قصے ہیں یہ کانہ دجال جو ہے یہ کوئی ایسے ہی افسانے ہیں اس قسم کی چیزیں ان کے بارے میں تو واقعہ یہ ہے کہ استخفاف بلکہ توہین کی حد تک ہانا کے وہ روایات بڑی پختہ متفقن علیہ روایات کے اندر ان کا تذکرہ ہے لیکن یہ ہے کہ ان پیشنگوئیوں کے بارے میں تو بالخصوص جو ہے ایک عدم توجہی اور عدم اتفاق کی کیفیت جو ہے بہت شدت کے ساتھ پیدا ہوئی اس حمل میں پیشنگوئیوں کے معاملے میں ایک خیال یہ بھی پیدا ہوا کسی حد تک صحیح بھی تھا یہ جو پیشنگوئیاں ہیں مہدی آئیں گے تو معاملات درست ہوں گے اس کی وجہ سے مسلمانوں میں بے عملی پیدا ہو گئی اب جب مہدی آئیں گے تب ہی ٹھیک ہوگا مسیح معمود آئیں گے تب ہی معاملات درست ہوں گے تب ہی اسلامی حکومت قائم ہوگی تب ہی خلافت اللہ من حاج نبوہ کا قیام عمل میں آئے گا لہذا اب انتظار کرو ایک حالت منتظرہ کی کیفیت جس میں کہ خود عمل کرنے اور جد و جہد کرنے کا مادہ پھر جو ہے کمزور پڑتا ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک صحیح بات تھی کہ جو لوگوں کی طرف سے آئی اور اسی کو میں اب حوالہ آپ کو دے دوں کہ انہی دو چیزوں کا تور کر کے ہمارے اس کانٹیمپریوری ورلڈ میں اس ہمعصر تاریخ میں دو شخصیتیں زیادہ نمائی ہوئی ایک شخصیت ایک تحریک آیت اللہ خمینی نے ایران کے اہل تشیع کو آمادہ کیا کہ مسیح کے انتظار مہدی کے انتظار میں مت بہچے رہو کہ امام غائب جو ہیں وہ جب حاضر ہوں گے جب ظاہر ہوں گے تب ہی ہم کچھ کریں گے بلکہ جب وہ آئیں گے آئیں گے وہ اپنا کام کریں گے ہمیں اپنا فرد اب بھی تو ادا کرنا چاہیے ان کے لئے راستہ صاحبی کرنا چاہیے تمہید کرنی چاہیے جدو جہد کرنی چاہیے تاکہ آنے والے کا راستہ صاف ہو جیسے حضرت یحییٰ کے الفاظ آتے ہیں بڑے تیارے کہ میں تو آنے والے کا راستہ صاف کر رہا ہوں حضرت مسیح علیہ السلام کے ذراہ بشارہ تھا کہ میری جو یہ نبوت ہے یہ درقیقہ تمہید ہے بے ستے عیسوی کی علیہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ کام بہت بڑا ہے جو آیت اللہ خمینی نے کیا ہے ورنہ ایران کے اہل تشیعہ جو ہیں وہ جنبش کرنے کو تیار نہیں تھے واقعا وہ کہتے تھے کہ امام غائب جب حاضر ہو جائیں گے ظاہر ہو جائیں گے پھر کچھ کریں گے اسی طریقے سے یہود میں بھی وہ اپنے مسیحہ کے منتنر بیٹھے ہوئے تھے کہ مسیح آئے گا تو ہماری ایک عظیم مملکت قائن کرے گا اس وقت تک ہم کچھ نہیں کریں گے زائنس مومنٹ نے جو بات اس کے برقس پیش کی وہ یہ کہ بھائی کچھ کرو تو صحیح نا کچھ مہمینہ تو ہمیں بھی کرنی چاہیے مسیحہ جب آئے گا آ جائے گا وہ اپنے حصے کا کام کرے گا ہمیں اپنا کام کرنا چاہیے لہذا انہوں نے اٹھارہ سو ستانوے میں ایلڈرز آفی زائن میں جمع ہو کر ایک نقشہ بنایا اور اس نقشہ کے نتیجے میں پہ بہ پہ اتنی عظیم کامیابیاں حاصل ہوئیں انیس سو سترہ میں بالفور ڈیکنریشن ہو گیا یہودیوں کو حق دے دیا گیا بہنالاقمامی سطح پر کہ وہ فلسطین میں آباد ہو سکتے ہیں جا کر مسلمانوں سے جائے دادیں خرید سکتے ہیں زمینیں خرید سکتے ہیں مکام خرید سکتے ہیں اور اس کے رتیلے میں فریعہ ہوا کہ انیس سو اٹھالیس میں چودہ مئی انیس سو اٹھالیس کو اسرائیل ایک ریاست کی حیث سے خائم ہو گیا انیس سو سر سر میں انہوں نے چھے روزہ جنگ کے اندر ایک عظیم شکست دی شام کو بھی مصر کو بھی اردن کو بھی اور یہ کہ اپنی سرہدے بہت بڑھا لی تو یہ ان کا ایک سارا معاملہ ظاہر اس کا ہے انہوں نے بھی یہ کہا کہ منتظر ہوت بیٹھ رہا میں اسی کے ایک مثال قرآن سے دینا چاہتا ہوں کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان پیش انگوئیوں کا یہ نتیجہ نکلتا ہے یہ نتیجہ نکلنے کا امکان تو ہے لیکن ایک مسلمان کے لیے یہ نتیجہ نہیں نکلنا چاہی اور پیش انگوئی اگر ایسی ہی کوئی ہلکی شئے ہوتی تو میں مثال دے رہا ہوں قرآن مجید میں سورہ روم کی پہلی تین آیات کے اندر پیش انگوئی آئی قلف لامین غلبت الروم فی اردن العرب وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی برسنین للہ الامر من قبل ومن بعد ویوم اذین یفرح المؤمنون صدق اللہ العصیم اب اس کا ایک تاریخی پشمندر ہے بہت عرصے سے دو سپر پاور دنیا کی تھی ایران اور روم سلطنت کسرا سلطنت روم سلطنت قیسر کاریخ جھولا جھول گئی تھی کبھی رومی آگے بڑھتے تھے ایرانیوں کو پیشے ذکیل دیتے تھے کبھی ایرانی آگے بڑھتے تھے شام اور ایشیا کوچک پر قبضہ کر کے اور رومیوں کو یورپ میں ذکیل دیتے تھے یہ ہوتا رہا ہے اتفاق یہ ہوا ہے کہ ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وحی کا آغاز ہوا چھے سو دس عیسوی میں ادھر یہ کہ کسرا نے شکست پر شکست دیری شروع کی رومیوں کو یہاں تک کہ چھے سو چودہ میں حضور کی بیرست کے تقریبا پانچ میں برس ایک بڑی زبرتست شکست دی ایرانیوں نے مجوسیوں نے رومیوں کو بیت المقدس پر قبضہ کر لیا ان کا جو سب سے بڑا کریسہ تھا اس کو ختم کیا برباد کیا جو ان کے پاس ان کے خیال میں رکسی ہوئی تھی وہ اصل صلی اللہ علیہ وسلم جس پر حضرت مسید ان کے عقیدے کے مطابق مسئلوب ہوئے تھے وہ لے گئے وہاں سے ان کے مقدس ترین شہ تھی بدترین شکست ہوئی ہے ہرقل قیسر روم کو اس کے نتیجے میں مکہ میں اس وقت کشمکہ جاری تھی مشرقین کی اور مسلمانوں کی اہل ایمان کی لہذا چونکہ ایک قرب اور مناسبت تھی مسلمانوں کو عیسائیوں کے ساتھ دونی عیسائی تھے حضرت مسید کا ذکر قرآن میں ہے لہذا مشرقین مکہ کو چونکہ مناسبت تھی آتش پرستوں کے ساتھ وہ بھی مشرق بتوں کو پوجھنے والے اور وہ آٹھ کو پوجھنے والے بڑی خوشیاں منائیں انہوں نے بڑی بغلے بجائیں کہ دیکھو مسلمانوں ہمارے جو ساتھی ہیں ہمارے جو ہم مشرب ہیں جو آتش پرست ہیں انہوں نے تمہارے ساتھیوں کو سی عمرت ناک شکستی اسی وقت ہوئی تھی حضرت حبشاہ اور ایک عیسائی نے ہی مسلمانوں کو پناہ بھی دی تھی اس لیے زیادہ انہیں اس کا غیض و غضب بھی تھا تو انہوں نے اس کا خوب جو ہے وہ اس کا ایک پروپیگنڈا ایشو بنایا ان حالات میں اُس حالات میں یہ آیات نازل ہوئیں مسلمانوں کے دل بجھ گئے سیدھی بات ہے اثرات ہوتے ہیں حالات بدلتے ہوئے حالات کے مجھدہ کچھ اثر تو پڑھتے ہیں لہذا یہ آیات ناظرون حالی فلامیم غلبت الروم فی ادنالارض ادنہ کہتے ہیں قریب ترین سلزمین جزیرہ نمائے عرب کی قریب ترین علاقہ کونسا ہے شام عرب عراق عرب دونوں یہ عرب ہی کے حصے ہیں یہ گویا کہ شمال کا تاج ہے جو جزیرہ نمائے عرب کے سر پر تاج رکھا ہوا عراق اور شام کا فی ادنالارض غلبت الروم رومی مغلوب ہو گئے فی ادنالارض یہ تو واقعہ ہو گیا وَهُم مِّن بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ لیکن عن قریب ہی وہ اپنی اس مغلوبیت کے بعد پھر غارب آ جائے اب یہ ایک پیشنگ ہوئی ہے اور بڑے ہی اسمجھئے اعتماد کے ساتھ فی بزع سنین یہ ہوگا لگ بگ دس سالوں میں دس سال سے کم میں لِلَّهِ الْأَمْرُ مِن قَبْلُ وَمِن بَعْدِ معاملہ تو پہلے بھی اللہ کے ہاتھ میں تھا اللہ کے اختیار میں تھا بعد میں بھی اللہ کے ہاتھ اور اختیار میں لیکن بہرحال جو حقہ مشیعت ایزدی ہے اس میں کوئی نہ کوئی حکمت تھی کہ اس وقت ان کو شکست ہوئی ہے لیکن یہ کہ ایک دوہری دوسری خوشخبری ہے ایک خوشخبری تو یہ ہے کہ رومی دوبارہ غالب آ جائیں گے وَيَوْمَ اِذِنْ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ اس دن اہلِ ایمان کو بھی بہت بڑی خوشی نصیب ہوگی اس پیشنگوئی کی بنیاد پر حضرت ابو بکن صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے امیہ ابن خلف سے شرط کر لی تین سال کے اندر اندر رومی جو ہے غالب آ جائیں گے دس اونٹوں کی شرط ہو گئی اگر تین سال میں غالب نہ آئے تو حضرت ابو بکن دس اونٹ دیں گے امیہ ابن خلف کو اگر غالب آ گئے تو امیہ شرط ہار گیا وہ دس اونٹ دے گا حضور کو جب اطلاع ہوئی آپ نے فرمایا اس وقت تک شرط لگانا اور نہ جوہ وغیرہ یہ ساری چینیں حرام نہیں ہوئی تھی ادھو نے فرمایا دیکھو قرآن میں لفظ بزہ آیا ہے اور بزہ کا اطلاع قربی زبان میں دس تک پر ہوتا ہے لہذا تم اپنی شرط جو ہے وہ تین سال کی بجائے اس کی مدت کر دو نو سال اور یہ کہ اونٹوں کی مقدار بڑھا دو سو اونٹ کر دو لہذا وہ شرط اسی شکل میں تبدیل ہو گئی لیکن ہوا کیا اس دس سال کے بعد انیس سو چھے سو چوبیس میں ادھر ہرتل نے شکست فاش دی وہ پیترہ بدل کر آیا ہے کیسپین سی کے ساتھ ادھر سے آیا شمال سے آ کر اس نے گویا کہ ایرانیوں کے پشت میں چھڑا گھوپا اور ان کا سب سے بڑا آتش کا دا جو تھا جیسے ان کا یہ حبیت المقدس انہوں نے جو ہے وہ تاراج کیا تھا سب سے بڑے آتش کا دیکھ اس نے بھی اران کیا اور پھر اس نے فتح حاصل کی اور بالآخر جو ہے وہ صورت حال بلکل بدل گئی اور آپ دیکھئے عجیب بات وَيَوْبَيْزِيَفْرَحُ الْمُومِنُونَ یہی وہ دن تھے جبکہ غزوہِ بدل ہوا اور مسلمانوں کو فتح عظیم حاصل ہوئے دو پیشن گوئیا پوری ہو گئی عَلِفْلَامِين غُلِبَتِ الرُومُ فِي أَبْنَ الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَقِهِنْ سَيَغْلِبُونَ فِي بِذْرِ سِنِينَ لِللَّهِ الْأَمْرُ بِنْ قَبْرُ وَمِنْ بَعْتِ وَيَوْمَيْزِيَفْرَحُ الْمُومِنُونَ اہلِ ایمان کو دوہری خوشیاں نصیب ہوئیں ایک طرح رومیوں کی فتح سے خوشی ہوئی اس لیے کہ بہرحال آتش پرست مجوسی تھے ان کے اوپر بہرحال اہلِ کتاب میں سے ایک طبقہ ہے کہ جو غالب آگیا تو سطر اللہ تعالیٰ نے یعب الفرقان کعب مشرقی نے بکا مسلمانوں کو فتح علیمتہ فرمائی اب یہ ہے پیشن گوئی اس کا نتیجہ صحابہ اکرام نے یہ تو نہیں نکالا تھا کہ اب کیونکہ اللہ نے کہہ دیا غلبہ ہو جائے گا اور ہمیں بھی خوشی نصیب ہو جائے لی ہم ہاتھ پاؤں توڑ کے بیٹھ رہے اگر کوئی پیشن گوئیوں کی وجہ سے ہاتھ پاؤں توڑ کر بیٹھ رہا تھا تو یہ اس کی ہماقت ہے اس کی غلطیہ اس سے یہ نتیجہ نکالنا کہ پیشن گوئیوں کا تذکرائی نہیں ہونا چاہیے یہ میرے نزدیک جو ہے یہ جہلِ مرکب ہے اگر پیشن گوئی اتنی غلط چیز ہوتی تو قرآن نے یہ عظیم پیشن گوئی کیوں کی ہوتی تو معلوم ہوا کہ یہ نتیجہ نکلنے کا امکان تو ہے لیکن یہ انسانوں کی غلطی ہے کہ وہ یہ نتیجہ نکالیں اصل تو یہ کہ جو حالات پیش آنے والے ہیں ان کی خبریں انبیاء دیتے رہیں اس حوالے سے وہ پیشن گوئیاں ہیں ان پر نسان غلط کرے ان کو سمجھے اس کے حوالے سے وہ سرما ہے میری آنکھ کا خاکِ مدینہ و ڈجف ہم اپنے ان آنکھوں کے لئے قرآنِ مجید سے حدیث سے انبیاء کی پیشن گوئیوں سے انبیاءِ ثابتین کی پیشن گوئیوں سے محمد الرسول اللہ کی پیشن گوئیوں سے صلی اللہ علیہ وسلم و علیہ وسلم آنے والے حالات کے بارے ایک خائم کریں گے دور دور تک دیکھیں گے لیکن یہ نہیں ہے کہ اپنے ہاتھ پاؤں توڑ کر بیٹھ لیں جدو جہد جو ہے وہ کرنا بند کر دیں ہمیں تو آج جو ہم کر سکنے وہ کرنا ہے ہر حال میں کرنا ہے پھر یہ کہ ان پیشن گوئیوں کے بارے میں یہ یقینی بات نہیں ہے کہ کب ہوگا یہ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سورہ انبیاء ہی جو اس کی میں نے آیات آج تلاوت کی ہیں اجتدا میں اسی میں وہ آیات بھی ہیں دیکھو یہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ جو میں جس کا وعدہ تم سے کیا جا رہا وہ قریب ہے یا دور ہے یہ میں نہیں جانتا یہ بھی نہیں جانتا ہو سکتا ہے کہ ابھی کچھ اور محلت تمہیں مل جائے اللہ تعالیٰ اور تمہاری رسی دراز کر دے ایک اور لیز اف اگزسنس تمہیں مل جائے میں نہیں جانتا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رسی جیسے کہ پھانسی والی رسی کھیج دی جاتی ہے تمہاری رسی کھیج لے اور تمہارے لئے عناب آ جائے اور یہ بھی ہو سکتا اللہ تمہاری رسید اراز کر دے ابھی ایک فریش لیوز آف اگزسنس تمہیں دے دے میں نہیں جانتا تو ٹائم ٹیبل جو ہے وہ یقینی بات نہیں ہے لیکن ان حالات کا جن کی صحیح احادیث میں جن کا تذکرہ موجود ہو ان سے آدم ارتفاع بے اتنائی برتنہ میرے نزدیک تو ایک طرح سے حدیث رسول کی توہین ہے اور حدیث رسیل کی توہین در حقیقت خود محمد الرسول اللہ کی توہین ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ جب یہ فتح ہو گئی اور شکست جو شرط جو تھی تو امیع ابن خلق نے پھر سو اونٹ دیئے امیع ابن خلق سایا کوئی اور نام تھا اس نے سو اونٹ دیئے حضرت عبو بکر نے لاکر حضور کی صدمت میں پیش کیے حضور نے فرمایا کہ نہیں یہ تمہارے لئے اب جائز نہیں ہیں اس لیے کہ اب وہ جو سورہ بکرہ کی وہ آیات نازل ہو چکی تھی جو خبر اور بیصل کے بارے میں ہیں لیکن لے لو ہر بھی کافر سے تو لے لو وہ سو اونٹ لیکن یہ کہ اس کو اب صدقہ کر دو بارہ تس تمہید کے بعد اب آئیے جو خبریں دی گئی ہیں ہمیں قرآن مجید میں اور احادیث نبیہ میں سب سے زیادہ شد و مت کے ساتھ سب سے زیادہ تقرار کے ساتھ سب سے زیادہ ایمفیسز کے ساتھ جس چیز کی خبر دی گئی ہے وہ کیا ہے قیام قیامت وہ بجلی کا کرکا تھا یا سوت حادی عرب کی زمی جس نے ساری ہلا دی وہ تو سب قیامت کا ذکر تھا نا ابتدائی آیات میں توحید کا بھی بہت کم ذکر ہے رسالت کا بھی بہت کم ذکر ہے سارا زور آخرت القارع ملقارع وما ادراک ملقارع یوم يكون الناس کا القراش المفصوص وتكون الجبال کا العلم المنفوش الحاق ملحاق وما ادراک ملحاق یہ سارا زور کس پر ہے یہ سارا زور چوبہ تو پر ہے قیامت قیامت آئے اس لئے آیا ہے یہاں درہا ایک پوائنٹ جو ہے بہت اہل تھا جو رہ گیا ہے تمہید میں دیکھیں انبیاء کا معاملہ کیا ہے انبیاء نے پیشنگوئیاں کی ہیں اور خاص طور پر نوٹ کیجئے کہ نبی کا نفس نکلا کہاں سے ہے زیادہ رائے یہ ہے نبا نبا کے معنی خبر نبی تو کہتے ہی اس کو جو غیر کی خبر دینے والا ہے چیزی سی بات نباون عظیم اما یتسالون امین نبا العظیم الذی ہم فی مختلفون نبی نبا خبر دینے ایک رائے یہ بھی ہے لیکن بہت زعیف ہے کہ نبون سے ہے نبون نبوتن کہتے ہیں بلندی کو تو گویا کہ نبی اس آلہ مقام پر ہوتا ہے بلند مقام پر ہوتا ہے اور اس میں بڑی گہری مماشرت تھے کہ حضور نے جب پہلا اپنا پبلک جلسہ کیا ہے یوں سمجھئے پہلا ستاب عام تو آپ کونچی جگہ پر کھڑے ہوئے کوئی صفحہ پر اور آپ نے کہا کہ لوگو اگر میں تمہیں بتاؤں کہ اس پہاڑ کے پیشے دشمن ہے تم پر حملہ کیا چاہتا تو مانو گے ہاں برور مانیں گے اس لئے بھی مانیں گے کہ آپ آپ اصادق الامین ہے آپ نے کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں اور اس لئے بھی مانیں گے کہ آپ اوپر کھڑے ہیں پہاڑ کے دونوں طرف دیکھ رہے ہیں ہم تو ادھر ہیں ہمیں پہاڑ کے تیسے کیا ہے نظر نہیں آ رہا بین ہی سمجھئے کہ نبی اس مقام پر ہے کہ دنیا اور آخرت دونوں کو بیت وقت دیکھ رہا ہے ہماری نگاہ دنیا کے سامنے یہی تو فرق ہے تو نبی تو خبر دینے والا ہے غیب غیب وہ بھی تھا جو عام لوگوں کی نگاہوں سے پوشیدہ تھا اور غیب وہ بھی ہے کہ جو آئندہ آنے والے حالات ہیں وہ بھی تو غیب ہی ہیں مستقبل کو تو غیب کے پردے میں ہوتا ہے کیا حالات آنے والے وہ بھی غیب ہیں اس وقت بھی ملائکہ بھی موجود تھے لیکن عالم غیب میں تھے جنات بھی تھے وہ بھی ہمیں نظر نہیں آتے تھے اللہ تعالیٰ جو اصل ہستی ہے جس پر سارے عباد اور یقین کا دار و مدار ہے ایمان کا اور اسلام کا وہ بھی غیب میں ہے یا ہم غیب میں ہے بہرحال ایک پردہ غیب جو ہے وہ ہمارے اس کے درمیان تو ہے تو نبی تو در حقیقت اس کے لسکہ اشتقاق ہی جو ہے نبا سے ہو یا نبون سے ہو ان دونوں کا مفہومی یہ ہے کہ در حقیقت وہ خبریں دینے والے اب اس کے بعد آئیے تمہیدن کہ سب سے بڑی خبر جو دی ہے وہ تو ہے اگرچہ اب تو سائنس یہاں پہنچ چکی ہے کہ دنیا یہ کائنات ختم ہو جائے گی کچھ عرصے تک پہلے تک جب تک کہ نیوٹونین ایرہ چل رہا تھا فیزکس میں خیال یہ تھا کہ یہ ایور لاسٹنگی اس کو کبھی ختم نہیں ہونا میٹر ایز انڈسٹریکٹیبل میٹر دسٹرائے ہوئی نہیں سکتا ختم کیا ہی نہیں جا سکتا تو کیسے ختم ہو جائے گی یہ میٹر ہی ہے نا آج وہ معاملہ ختم ہو چکا نیوٹونین ایرہ آف فیزکس فنشٹ اب جو ہے آئنسٹائن کا ہی ہے ایرہ میٹر کین بی کنورٹی انٹو انرژی انرژی کین بی کنورٹی انٹو میٹر اب یہ جو ایک دوالیزم تھا کہ میٹر اور شہہ انرژی اور شہہ ختم سنویت ختم توحید ہو گئی ہے ایک ہی شہہ اور آج جو فیوریز آف دی کرییشن آف یونیورس ہے کہ ایک سپائرل کے معنی جو ہے یہ پھیلتی جا رہی ہے کائلات ایک رائے یہ ہے کہ اس کے بعد یہ الٹے رخ پر چلے گی اور جیسے ایک نکتے سے شروع ہوئی تھی پھر ہو کر ایک نکتے پر ختم ہو جائے لیکن یہ آج کی سائنس کے آدھا ترین سرکلز میں تو یہ بات ہے بہت سے ہمارے لوگ اب بھی اصل میں وہی نیوٹونین ایرہ جو ہے اسی کے فضاء میں سانس لے رہے ہیں لہٰذا آن کا اوپر خیال یہ ہے کہ کیا ہے خیامت کی خبر قیامت 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 دنیا چلتی رہے گی سنتے آ رہے ہیں لیکن جان لیجئے کہ سب سے ختمی سب سے یقینی جتنی ایک انسان کے لیے سب سے یقینی شہ ایک ہے وہ موت ہے موت آ کر رہے گا اسی طریقے سے اس کائنات کی سب سے عظیم سب سے قطعی شدری حقیقت قیامت ہے لیکن ذرا نوٹ کر لیجئے اس قیامت کا جو نفذ ہم استعمال کرتے ہیں اس میں بھی یہ غلط العام ہے جسے قیامت ہم کہہ دیتے ہیں وہ اصل میں تین ادوار کا نام ہے تین مرتبہ سور میں پھوکا جائے گا نفذ اولا نفذ فمع پوری کائنات میں حلط میں جائے گی زلزلت الساہ جس کو کہا گیا ہے اس کے لیے لفظ ساہ پہلا سور جب پھوکا جائے گا اسے قیامت نہیں کہتے الساہ یا ایوہ الناس اتقو ربکم منہ جو پہاڑ ہے روحی کے گالوں کی طریقے سے چل رہے ہوں گے یہ سارے کیا ساہ کی ہے قیامت کی نہیں ہے پہلا نفذ نفذ اولا نفذ فضا اس آہ کتنے عرصے کے بعد دوسرا نفذ ہوگا ہم نہیں جانتے اس کو کہتے ہیں نفذ ساہ سب بے ہوش بے جان ہو کر گر جائیں گے وَلُوْفَسَ فِي السُّورِ فَسَعَتَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ مَنْ فِي الْوَفْدِ اِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهِ یہ جو ساہ ہے یہ صرف انسانوں پر نا انسانوں پر جنوں پر کل قائدات پر فرشتوں پر اسے وغائد ان چل فرشتوں کو جنہیں اللہ مسکسنا کر دے اس لیے کہ من فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْعَرْضِ وَلُوْفِقَ فِي السُّورِ فَسَعَتَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْعَرْضِ اِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهِ اس کے کتنے عرصے کے بعد پھر نفخہ سالسہ ہوگا وہ ہے نفخہ قیامہ ثُمَّ نُفِقَ فِيهِ اُخْرَا فَإِذَاهُمْ قِيَامُ يَنظُرُونَ پھر وہ تیسری مرتبہ جل سور پھونکا جائے گا تو سب کھڑے ہوں گے دیکھتے ہوئے اپنی قبروں سے نکل آئیں گے من الاجداث سے دوڑتے ہوئے آئیں گے اور وہ جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرح سے میدان مقرر حشر کا ادھر دوڑ رہے ہوں گے یہ ہے قیامہ ہم قیامت عام طور پر سعط کو کہہ دیتے ہیں تو اَسَّاح یہ نفقہ اولہ ہے پھر نفقہ ثانیہ نفقہ سانکھ ہے پھر نفقہ سالسہ ہے کہ جس میں فَإِذَاهُمْ قِيَامُ يَنظُرُونَ یہ قیامت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے بہت قریب ہے بہت قریب ہے بہت قریب اور اس کے قرب کے لیے سب سے نمائی بات جو حضور نے فرمائی وہ کیا تھی بُعِسْتُ عَنَا وَسَّعَتُوا قَحَاتَيْن حضرتِ عَنَسِ مَرْوِی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دیو آیت متفقہ علیہ حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم جو رہو بُعِسْتُو عَنَا وَسَّعَتُوا قَحَاتَيْن اس طرح جڑا ہوا ہوں میں اور قیامت یعنی میرے اور قیامت میں دمیان فصل نہیں ہے دونوں مولیوں کو آپ نے جوڑ کر کہا اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ میں آخری رسول ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں کوئی رسول نہیں تم آخری امت ہو اَنَا آخرُ الْمُرْسَلِين وَأَنْتُمْ آخرُ الْأُمَم یہ بھی اس کا مقلوم ہے لیکن ایک وہ جو زمانے کے اعتبار سے قرب ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا تو ایک دن جو ہے ہزار مرستہ ہے وَإِنَّا يَوْمَنِنْ دَرَبِّكَتْ دیر دن کی بات ہوئی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات دیر دن کی بات ہے یہ ایک اور حدیث ہے لیکن میں اس موضوع پر تفصیل میں نہیں جاؤں گا ورنہ میرا اپنا آج کا موضوع رہ جائے گا پھر کبھی سے اس پر مفتبو ہوگی پھر آپ نے یہ بھی فرمایا ایک اور حدیث ہے ترمزی میں بُعِسْتُ فِي نَفْسِ سَاعَتِ فَسَبَقْتُهَا كَمَا سَبَقَتْ حَاذِهِ حَاذِهِ آپ نے فرمایا ان دونوں اولیوں میں سے جتنی یہ آگے نکلی ہوئی ہے جس انگلی سے پر اتنا ہی میں پہلے آگیا ہوں ورنہ میں تو در حقیقت قیامت ہی نے مقیدہ کیا گیا ہوں قیامت اتنی قریب ہے اتنی یقین ہے اتنی شدنی ہے اتنی پاس آ چکی ہے کہ کوئی اب فصل نہیں ہے اب کوئی وقفہ نہیں ہے بلکہ کہہ سکتا ہوں میں کہ بُعِسْتُو کہ میں تو انما بُعِسْتُو فِي نَفْسِ سَاعَ صرف یہ ہے کہ جیسے یہ اونگلی آگے کو نکلی ہوئی ہے اس سے بس اتنا کچھ میں نے سببت کی ہے ان کے حوالے سے اب ان آیات مبارکہ کو جو میں نے آج تلاوت کی تھی سورہ امبیاء کی ان پر تھوڑے سے ایک نظر ڈال لیجئے اتطربَ لِلنَّاسِبْ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِدُونَ لوگوں کے لئے ان کا حساب قریب آ چکا ہے لیکن وہ اپنی غفلت میں عیراز کی اتار ہے پیلو تھی کی اتار ہے دیامت کی بات بھی سننے کو تیار ہے مَا يَاتِهِمْ مِنْ ذِكْرِمْ مِنْ رَبِّهِ مُحْدَسٍ إِلَّاسْتَمَعُوْهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ نہیں آتی ان کے پاس کوئی بھی نصیحت کوئی یاد دہانی ان کے رب کے پاس سے نئی سے نئی یاد دہانی آ رہی ہے آیات پر آیات اتر رہی ہے سورتوں کے بعد سورتیں نادل ہوئی چلی جا رہی ہے ان کا حال یہ ہے مَا يَاتِهِمْ مِنْ ذِكْرِمْ مِنْ رَبِّهِ مُحْدَسٍ إِلَّاسْتَمَعُوْهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ وہ سنتے تو ہیں بظاہر کان لگا کر لیکن اصل میں استہزاء کرتے ہوئے کھیلتے ہوئے تمسکر کرتے ہوئے توجہ نہیں ہے they are not taking it seriously لاہیتن قلوبهم ان کے دل جو ہے لہو لعب کے اندر پڑے ہوئے عیش و عشرت کے اندر منہنک ہیں وَاسَبُونَ نَجِوَ وقت بھی ایسا ہوتا تھا نا کہ چار دوست ہیں آٹھ دوست ہیں بیٹھے ہوئے گب بادی ہو رہی ہے ان میں سے کوئی ایک دو جو ہیں انہوں نے کوئی نئی آیات قرآن کی سنی ہیں کچھ متاثر ہو گئے بھئی یہ بات تو قابل غور ہے جو محمد نے اب سنائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ آپس بھی کیا کہتے تھے وَاسَبُونَ نَجْوَا اپنی ترہائیوں میں اپنی علیبہ میٹنز میں وہ کیا کہتے ہیں یہ بھی تو تمہاری طرح کا ایک انسان ہے کیوں اس کی دیوئی خبروں کو مانتے ہو کیا اسے حق قوت کی آئیت ہے وہ غیر کی خبریں سنائے تو کونسا دریئے اس کے پاس ہے اب دیکھیں اس میں پوری ذہنیت موجود ہے منکرین حدیث والی پوری ذہنیت اس جملے میں موجود ہے یہ محمد بس جیسے بشر ہوتے ہیں بلکہ کچھ لوگوں نے لفظ استعمال کیا جیسے چٹھی رسان کا کام یہ ہے کہ چٹھی لا کے آپ کو دے دیں بس قرآن لا کے دے دیں محمد کا کام تھا اللہ اللہ خید صلی اللہ باقی ہم جانے اور قرآن جانے ہم سمجھیں گے ہم غور کریں گے قرآن پہنچا دینے کا ذمہ تھا اس کے سوا تو ان کی کوئی ذمہ داری نہیں اس کے سوا ان کی کوئی اہمیت نہیں ان کے سوا ان کا کوئی مرتبہ نہیں کوئی مقام نہیں ہاں اپنے زمانے میں وہ مسلمانوں کے امیر بھی تھے اس لیے قرآن میں کہا گیا کہ اتاعت کرو مطلب ہے امیر کی اتاعت کرو اب آئندہ جو بھی امیر ہوگا جو مرکز ملت ہوگا یہ اسطلاح ہے جو وضع کی تھی غلام عمد پرویز نے جو مرکز ملت ہوگا جو حکومت بنے گی وہ جو چاہے گی قرآن کو انٹرپریٹ کرے گی جو نئے سے نئے محوم چاہے گی نکالے گی اس کو نافذ کریں محمد الرسول اللہ کی تشریحات توضیحات آپ نے جو کچھ بیان کیا ہے اس سے وہ کوئی مستقل نہیں ہے دائمی نہیں یہ ہے اصل میں وہ ذہنیت لَاِيَتَن قُلُوبَهُمْ وَسَبُوا نَجْمَلْ لَذِينَ ظَنَمُوا حَلْ حَاذَا إِلَّا بَشَرُ مِشْرُكُمْ اَفَتَعْتُونَ السِّحْرَ وَانْتُمْ تُبْسِرُونَ تو کیا ہو گیا تمہیں تمہاری مجھ ماری گئی ہے ایک جادو ہے جو وہ استعمال کر رہے تم جادو کے بندے میں فس رہے ہو جیسے جادو کے جنتر منطر میں بھی کوئی تاثیر ہو جاتی ہے ایسے ہی محمد جو تمہیں یہ آیات سناتے ہیں کہتے ہیں کہ قرآن مجھ پر اللہ کی طرف سے نادر ہوا اس کی تاثیر ہو جاتی ہے وقتی طور پر جیسے نظربندی ہو جاتی ہے ایسے ہی تمہارے دلوں کے اوپر جو ہے کچھ تھوڑا سا اثر اس کلام کا ہو جاتا ہے افتاتون السہرہ والتو ابنا نوڑ کیجئے سورہ مبارکہ کہ ایک عجیب شان ہے آخری رکو میں پھر یہی لگتا تھا اقترابہ جو پہلی شروع کیا اقترابہ لنا سے حسابہم اور اس کی شرعہ میں کرتے گا کہ حضور فرما رہے ہیں کہ بوئیس تو عنا وسات و حاتین انما بوئیس تو فی نفس السا میں تو خود قیامت ہی نہیں گویا کہ بھیجا گیا ہوں اتنا قریب ہے وہ قیامت کا معاملہ بہرحال اس کے بارے میں آخری میں فرمایا حَتَّى اِذَا فُطْحَتْ يَاجُوجَ وَمَاجُوجَ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ یہاں تک کہ جب وہ وقت آ جائے گا کہ یاجوج و ماجوج کھول دیے جائیں گے اور ہر وہ چائی پر سے پھسلتے ہوئے نظر آئیں گے اب یہ قرب قیامت کا کوئی نقشہ ہے جو قرآن نے کھینچا اس کی کوئی شرح حدیث میں ملنی چاہیے کی نہیں کیا یہ فریضہ محمدی نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّا عَضْدَنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُمَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَا إِلَيْهِنْ اے محمد ہم نے آپ پر یہ قرآن نازوئی کیا یا ذکر نازوئی کیا تاکہ جو کچھ لوگوں کے لئے ہم نے اتارا ہے آپ اسے سے واضح کریں ان کے لئے قرآن مجید میں دو جگہ یاجوج و ماجوج کا ذکر ہے سورہ کافتے ہیں اِنَّا یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض یا یہ کہ سورہ انبیاء کے اندر ہے حَتَّى اِذَا فُطِحَتْ يَاجوج و ماجوج وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبِي يَنْسِلُونَ وَاَقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُ اس وقت قریب آ جائے گا وہ حق سچا معدہ قیامت کا معدہ قریب آن لگے گا معلوم ہوتا ہے کہ این قریب قیامت یہ یاجوج و ماجوج کا معاملہ ہونے والا ہے اس وقت کافروں کے نگاہیں گڑی کی گڑی رہ جائیں گی تنگی کی تنگی رہ جائیں گی جیسے خوف کی کیفیت ہوتی ہے آنکھیں پترا جاتی کسی ایک جگہ جمی رہ جاتی ادھر سے ادھر آنکھ حرکت نہیں کرتی مبہوت ہو کر انسان جو ہے کسی جگہ ٹک ٹکی بند جاتی ہے اس کی اس وقت وہ کہیں گے آج مذاق اڑا رہے ہیں استہزا کر رہے ہیں حدیثوں کا استخفاف کر رہے ہیں ان کا مذاق اڑا ہے کہاں یہ مہدی مہدی کیا یہ نجال مجال کے قصے چھوڑو دفع کرو ان باتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے ان کی طرف توجہ کرنا میں آپ سے ارز کر دوں قرآنہ مانے جدید پڑھے لکھے لوگوں کے علاوہ میں نے تو خود بہت سے علماء کے ساتھ مفتگو کی ہے جو اس انداز میں بات کرتا ہے یہ زہر کہاں تر سراج کر چکا ہے اس کا مجھے اندازہ ہوا ہے بعض علماء کے مفتگو ان چیزوں پر لا یعبا بھی کوئی ان کی طرف کوئی توجہ نہیں پھر یہ کہ کیا اس کا کی وہ توجہ کرتے ہیں کہ پورے پوری ابواب کتاب الفتن کتاب الملاحم کتاب اشراف الساہ حدیث کے اندر پورے پورے ابواب دجال اور اس کی صفات اور اس کی حالات پورا باب ابن سیاد کا پورا جو قصہ ہے تمیم ابن ترمیم داری کی لمبی طویل حدیث یہ ساری باتیں کہے کے لئے پھر کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم معادلہ سمع معادلہ بیکار کی باتیں کرتے تھے کیا حضور کے پاس کوئی وقت بہت ہی فاضل تھا بیکار کی باتوں میں ضائع کرنے کے لئے معادلہ سمع معادلہ محدثین پر آپ کا کیا اعتماد ہوا انہوں نے کہا ہے کوئی چیزیں جو ہے ایسے ہی اگر ٹھیک رہے تھے اور کنکرے تھے تو کیوں انہوں نے جمع کر کر کے ان حدیث کی کتابوں میں جمع کر دی بہرحال میں ارز کر چکا ہوں کہ یہ بیسویں صدی کے ہمارے فطروں میں سے ایک فطرہ ہے اب آپ سمجھئے کہ قیامت کا تو ذکر جو ہے قرآن مجید کی سمجھئے کہ اہم ترین خبروں میں سے ہیں اس سے قبل کیا ہونہ ہے یہ درہ درجہ وار پہلے سمجھ دیجئے تمہیدر میں یہ ارز کر دوں کہ میں کئی اجتماعات میں جلسوں میں وہ حدیثیں بیان کر چکا ہوں کہ جن میں حضور کے دور سے آگے مستقبل کی طرف عدوار بیان کیے گئے حضرت نومان بن بشید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پہلا دور نبوت دوسرا دور خلافت علا بن حاج النبوہ یعنی خلافت راشدہ تیسرا دور مسلمانوں کی ملوکیت ملکن عاظن چوتھا دور غیروں کی غلامی ملکن جبریین پانچوہ دور پھر خلافت راشدہ علا بن حاج النبوہ یہ اس حدیث میں بتائی کی نہیں بتائی اور یہ کتنی مرتبہ یہاں بھی بیان ہو چکے ہیں حدیثیں آج میں ذرا ریورس آرڈر میں چل رہا ہوں اس ساہ ساہ کے بعد میں نے تیر ادوار گناہ دیئے ساہ نفقہ اولہ نفقہ ثانیہ نفقہ ثالثہ قیامہ لیکن اس سے پہلے کیا ہے بہت سے لوگوں کے ذہن میں اشاری بات نہ ہو اور بہت چونک اٹھیں قیامت سے پہلے ایک دور اس دنیا پر ایسا آئے گا اسلام اور ایمان کا بلکل خاکمہ ہو جائے گا کفری کفر شرک ہی شرک صرف پوری دنیا مل گیا حالانکہ آج تک جو وہ جملے بیان کیا اس سے شاید آپ کو یہ مغالقہ ہو گیا ہو کہ آخری دور تو خلافت اللہ بن حاج النبوہ کا ہے پوری دنیا کے اوپر اللہ کے دین کا غزبہ ہوگا ہوگا لیکن اس کے بعد پھر کچھ ہونے والا ہے اس کو ان حدیثوں سے سمجھئے ایک حدیث مسلم شریف کی حضرت فیانس ابن مالک سے حضور نے فرما لا تقوم ساتو حتی لا یقالو فی الارض اللہ اللہ اور ایک روایت تنی سے لا تقوم ساتو علی آہدین یقولو اللہ اللہ اس دنیا میں جب تک ایک انسان بھی اللہ کا نام لے اللہ اللہ کہنے والا ہے قیامت نہیں ہا سکتا دوسری حدیث مسلم کی دوایت ہی ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے لا تقوم ساتو الا علی شرار الخلق ساہ کھڑی نہیں ہوگی اب دیکھئے دونوں حدیثوں میں ساہ کا لفظ آیا قیامت کا نہیں آیا ہے اس کی اداعت میں کٹ چکا ہوں نفق اولہ کے بعد ساتھ ہے نفق اثانیہ کے بعد پھر وہ بے ہوشی ہے اور نفق اثالیسہ کے بعد قیامت ہے فائضا ہم تیاموین ضرور لیکن اس سے پہلے ایک دور آئے گا کہ پوری دنیا میں ایمان اسلام کا نیکی کا خیر کا بھلائی کا کوئی ذرہ نہیں رہے گا کفری کو اور شرک شرکو اس سے پہلے دور آئے گا جبکہ پوری دنیا پر اللہ کا دین غالب ہو جائے گا ان حدیثوں میں میں آج نہیں جا رہا اس لیے کہ ان عمال ابن بشیر کی حدیث بارہا سنا چکا ہوں حضرت سعبان کی روایت بارہا بیان کر چکا ہوں ان احادیث پر مجتمع ہم نے کتاب سے تقسیم کیے ہیں پھیلائے ہیں عام کیے ہیں کلنڈر بنائے سب کچھ کیا حضرت سعبان کی روایت مسلم شریف کی کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پوری زمین دکھا دی سکیڑ کر لکیڑ کر یہاں تک کہ میں نے سارے مشرد بھی دیکھ لیے سارے مغرب بھی دیکھ لیے اور میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں پر قائم ہو کر رہے گی کہ جو مجھے دکھا دیئے گا حضرت مقداد ابن الرسوت کی روایت کہ اس روح عرضی پر ایک گھر بھی نہیں بچے گا اور ایک خیمہ بھی باقی نہیں رہ گا جس میں اللہ کا دین داخل نہ ہو جائے یہ حضرت ہیں تو اس سے پہلے یہ دور آئے گا ان تین روایتوں کا میں نے صرف حوالہ دیا تذکرہ دی کر رہا اب ان دونوں کو جوڑنے والی روایت سن لیجئے یہ اول مومین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت عائشہ سے فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا لا يلہب اللہ ونہار حتی یعبد اللہ طوالعزہ یہ دن اور رات کا نظام ختم نہیں ہوگا یعنی یہ وہی کائنات ساتھ جب درہم برہم ہو جائے گا جب سورہ مغرب سے نکلے گا اور چاند جو ہے سورج میں جا کر دھنس جائے گا تو یہ تو ایک ایک جو ہے پورا نظام جو ہے وہ گویا کہ اس کے اندر جو ہے خلل واقع ہو جائے گا حضور نے فرمایا لا يلہب اللہ ونہار یہ دن اور رات کا نظام ختم نہیں ہوگا حتی یعبد اللہ طوالعزہ یہاں تک کہ لا طوالعزہ کی پرستش کی جانے لگے ام المومنین فرماتی ہیں میں نے حیرت حیران ہو کر قل تو میں نے ایک سوال کیا میں نے ارس کیا یا رسول اللہ کنتو لعزنو بین اندلاللہ ہوالذی ارسل رسولہو بالہدا ودین الحق لیظہرہو على دین کلہی انہ ذالک تامن احلاک رسول جب یہ آیت اتنی تھی ہوالذی ارسل رسولہو بالہدا ودین الحق لیظہرہو على دین کلہی تو میں نے تو یہ سمجھا تھا کہ جب یہ صورت ہو جائے گی تو پھر ہمیشہ رہے گی کبھی ختم نہیں ہوگی تا قیام القیامت یہی شکل دے گی دین کا غلبہ ہی رہے گا نظام خلافت ہی جو ہے وہی ضعفشہ رہے گا پورے کن ارسل پر انہ ذالک تامن میں نے تو یہ سمجھا تھا ودو نے فرمایا نہیں قال انہو سیکون من ذالک ماشاءاللہ یہ تو ہوگا اللہ کے دین کا غلبہ بھی ہوگا خلافت اللہ من حاج النبوہ پورے روح ارسل پر قائم ہوگی انہو سیکون من ذالک ماشاءاللہ سم یفاس اللہ ریحاں طیبتاں پھر اللہ تعالیٰ ایک بڑی خشکوار ہوا چلائے گا بہت سے سنیے فَتُبَفَّا قُلَّ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِسْطَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَدْلِ الْمِنَ الْإِمَانِ تو جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا اس کے اوپر موت کی نیم تاری ہو جائے گی کیونکہ خاص اللہ کی ایک رحمت ہے کہ اہلِ ایمان کو ساعت کے سدائن سے بچا لیا جائے گا اِنَّ زَلْدَلَةُ سَاعتِ شَایُّ نَعْزِينَ اہلِ ایمان کو وہ سختیاں اللہ نہیں دکھائے گا بلکہ اس سے پہلے ایک ایسی ہوا چلائے گا بلکہ بار رہا حدیث میں آتا ہے کہ کوئی شخص کوئی صاحبِ ایمان اگر کسی کھو میں جا کر چھو گیا وہاں پر بھی یہ جو ہے یہ ہوا جو ہے پہنچ جائے گی اِنَّهُ سَيَكُونُ مِنْزَالِكَ مَا شَاءَ اللَّهُ سُمَ يَبَسُ اللَّهُ رِيحًا وَيِّبَتًا فَتُوَفَّا كُلَّ مَنْكَانَ فِي قَلْبِهِ مِسْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ قَرْضَلٍ مِنْ رِیمَانٍ فَيَبْقَامًا لَا خَيْرَ فِي پھر دنیا میں صرف وہی گلے جائیں گے جن میں کوئی خیر سرے سے نہیں ہوگا فَيَرْجِعُونَ الْإِلَى دِينِ آبَائِهِمْ اور وہ اپنے آباؤ و اجداد کے دین کی طرف پلٹ جائیں گے کوئی آپ کو پوینے لگے گا کوئی جو ہے وہ لا ترعوزہ کو پوینے لگے گا یہ ہے وہ دور اب نوٹ کر لیجئے اس کو ساہ اس سے پہلے تمام اہلِ ایمان کے ختم ہو جانے کے بعد ایک دور ایسا کہ اس میں صرف کافر اور مشک کہا جائیں گے جن پر ساتھ قائم ہوگی اس سے پہلے دینِ حق کا غلبہ لَيُزْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ قُلِّهِ عَالَمِي خِلَافِ الْعَلَىٰ مِنْ حَاجِ النَّبُوَىٰ لیکن اس سے پہلے جو ہونا ہے اب یہ ہے جو تلخ باب ہے جو اب یوں سمجھ لیجئے جس دور کی چوفت پر ہم پہنچ چکے ہیں ہر مکان کی ایک دہلیس ہوا کرتی تھی مکان میں داخل ہونے سے پہلے آپ دہلیس بجاتے تھے اچھی طرح سن لیجئے میری بات اس دور کی دہلیس تک آج نور انسانی پہنچ چکی ہے وہ دور ہے کہ جو حدیث کی کتابوں میں ان ابواب میں کتاب الفتن کتاب الملاحم الملحمت العزمہ نور انسانی کی تاریخ کی عظیم ترین جنگ ہے ظہورِ مہدی غضورِ عیسیٰ خروجِ دجال یاجوج و ماجوج یہ ساری چیزیں جن کے کے خبریں دی گئی ہیں یہ ساری کے ساری چیزیں اس طور سے متعانی تھے چنانچہ اس میں خاص طور پر دجال کے بارے میں دو حدیثیں سن لیجئے ان تمام فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ دجال کا ہے عن عمران ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما بین خلق آدم الٰ قیام سات امر اکبر من الدجال اب یہ صحیحین میں سے ایک صحیح صحیح مسلم کی روایت اگر ان روایات کو بھی آپ ہٹا کر پھیک دیں گے تو پھر دین کی امان ستم ہے پھر تو وہی ہوگا جو منکرین نے حدیث کہتی پھر اپنے قرآن کو پڑھیں اور جو سمجھ میں آئے اس پر امان کر لیجئے نکال لیجئے بیچ میں سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریحات اور توضیحات اور آپ کے احکام حضور فرما رہے ہیں کہ آدم کی تخلیق سے لے کر سات کے قائم ہونے تک دجال سے بڑا کوئی معاملہ نہیں ہے ما بین خلق آدم الى قیام الساق عمر اکبر من الدجال ترمزی و ربو دعوت کی روایت ہے یہ بھی سن لیجئے عن ابی عبیدت ابن الجراح رضی اللہ تعالی عن جن کو حضور نے فرمایا امین حاضح الامہ ابو عبیدت قال سمیتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول فرماتے ہیں میں نے خود سنا محمد رسول اللہ کو فرماتے ہوئے انہوں انہوں لم یکن نبی البعد نوح الا قد انظر دجال قومہو نوح کے بعد کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے اپنی قوم کو دجال کے خطرے سے آگاہ نہ کیا وَإِنِّي هُنزِرْكُمُوح اور میں بھی تمہیں اس سے خبردار کر رہا ہوں اس کے بارے میں متنبع کر رہا ہوں کہ ایک عظیم فترہ ہے جو آ کر رہے گا اب آئیے اچھی طرح سمجھئے دجال کا نصب بنا کہاں سے ہے دجل اور یہ نصبی بہت سے دوسرے عربی کے انفاظ کی طرح اردو میں مستعمد ہے کتابی اردو جسے آپ کہتے ہیں لٹریری اردو اس میں تو ہے دجل و فریب ملمہ کسی شیئے کی حقیقت کے اوپر کوئی ہی اور شیئے کو لگا دیا جائے پردہ پڑ جائے اصل حقیقت چھن جائے ملمہ ہو گیا تعمے پر پیتل پر سونے کا ملمہ کر بھی آیا دیکھنے والے کو سونا نظر آ رہا ہے حقیقت میں تعمہ یا پیتل ہے دجل و فریب دھوکہ فریب یہ دجل ہے اور سب سے پہلے نوٹ کیجئے کہ یہ لفظ آیا ہے حدیث میں تواتر کے ساتھ ایسے لوگوں کے لئے جو نبی نہیں ہوں گے نبوت کا دعویٰ کریں دجال ہوں گے یہ حدیث سن لیجئے ابو دعوت اور تربیزی دونوں کے اندر روایت ہے وَأَنَّهُ سَيَكُونَ مِنْ اُمَّتِ كَذَّابُونَ سَلَاسُونَ میری امت میں سے تیس اٹھیں گے جھوٹے دجالون کُلُّهُمْ يَزْعَمُوا أَنَّهُ نَبِيُّ اللَّهُ اور ان میں سے ہر ایک کا یہ دمان ہوگا دعویٰ ہوگا کہ وہ اللہ کا نبی ہے وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِ جبکہ میں آخر نبی ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں وَلَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِّنْ اُمَّتِ عَلَى الْحَقِ ظَاہِرِينَ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفْ أَوْمْ حَتَّى يَعْتِ عَلُّ اللَّهُ اس میں ایک خوشخبری یہ بھی دی گئی کہ ایک طرف تو یہ بھی ہوگا دجال افتے رہیں گے تیس ہوں گے جو دعویٰ نبوت کریں گے جھوٹے ہوں گے کذاب ہوگے لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ میری امت میں یہ خوشخبری کا پہلو ہے ایک گروہ کو ضرور حق پر قائم رہے گا وہ حق ہی پر قائم رہیں گے یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آجا اب نوٹ کیجئے دجالی فتنہ کیا ہے اس کی اصل حقیقت کیا ہے ابھی ہم نے دجال کے لفظ کو اور دجال جھوٹے نبیوں کے نبوت کے دعوے داروں کے لئے دجال حدیث میں لفظ آیا ہماری اس صدیم میں اصل میں شاید بہت سے لوگ کو یہ خیال ہے یہ تیس کی تعداد کیسے پوری ہوگی چھے ساتھ تو پیدا ہو گئے تھے بلکل ابتدائی دور میں مسلمہ قضاب اور اسود انسی وغیرہ وغیرہ پورے تناب مجھے بھی یاد نہیں لعنت اللہ علیہ مجمعین وہاں سے اب چلتے جائیے محمد العباب اور بہاولہ اور نبال کچھ لوگ تو وہ ہیں کہ جو معروف ہیں بہت سے لوگ ایسے جن کا پتہ نہیں کلتا میں آپ کو اس صدی سے مثال دیتا ہوں کہ ایک ساتھ تو بہت معروف ہے غلام احمد جھوٹی نبوت کا دعوے دار دجال غلام احمد کا دیا دی ایک کا شاہدہ اپنے نام بھی نہ سنا ہو یا شاہد بہت سے لوگ ابھی تک اس کے بارے میں حسن ظن میں مرتلا ہو رشاد خلیفہ جو بسر جو ویسے تو بسر کا رہنے والا تھا لیکن یہ کہ وہ آباد تھا اب امریکہ میں انیس کے عدد کے حوالے سے اس نے ایک زمانے میں بہت تحرکہ مچا دیا کمپیوٹر نے قرآن کی حقانیت کا ثبوت دے دیا انیس کا عدد جو ہے وہ قرآن مجید کی کنجی ہے انیس کا عدد جو ہے تو وہ پڑھا ہوگا آپ نے میرا خیال ہے بہت سے لوگوں کے نگاہ سے گزرا ہوگا بہت سے لوگوں نے جو ضعیف اور اعتقاض ہوتے ہیں اس کو بڑی اہمیت دی اگرچہ اس میں جزوی طور پر حقیقت ہے یہ اچھے طرح جان دیجئے میں نے بارہا بیان کیا ہے کوئی کفر ایسا نہیں ہے کوئی شر ایسا نہیں ہے جس میں کوئی نہ کوئی پہلو خیر کا کوئی نہ کوئی صحت کا پہلو نہ ہو کوئی نگلی ایسا نہیں ہوتی اس لیے کہ باطل محض کا تو موجود ہی کوئی نہیں لہذا کچھ نہ کچھ تو حقیقت ہوتی ہے کچھ نہ کچھ حقیقت تو لیکن اصل مسئلہ ہوتا ہے جب اسے کل بنا لے اس شخص نے انیس کے عدد کے حوالے سے چونکہ یہ بہائی تھا بعد میں معلوم ہوا لوگوں کو کہ بہائی تھا لیکن بہائی اور ان کے ہاں انیس کا عدد جو ہے بڑا متبرک ہے اس نے انیس کے حوالے سے بات شروع کی کچھ عرصے کے بعد جو میں نے غلام عمد قابیانی کے بارے میں شروع میں کہا تھا کہ جیسے جیسے نشا چھڑنا شروع ہوتا ہے اب جب لوگوں کے اندر پھجیر آئی ہوئی کہ انیس کا ہنسار انیس جو ہے اور یہ کمپیوٹر اور میٹیمیٹکس نے قرآن کی حقانیت ثابت کر دی this is the key word key figure of قرآن اب جو نشا چڑنا شروع ہوا وہ جو دعویٰ کیا کہ سورہ توبہ کی آخری دو آیتیں قرآن کی نئے الہاقی ہیں اس لیے کہ وہ انیس کے عدد میں پھٹنی بیٹھ رہی لہذا انیس کا عدد سپنی جگہ رہے گا جو اس میں فٹ نہیں بیٹھے گا وہ کر دیا جائے اس کے بعد نشا اور چڑا اس نے نبورت کا دعویٰ کیا پھر کسی مسلمان نے اس کو قتل کر دیا آپ نے سیکسر کے لوگ کو یہ معلوم بھی نہیں ہوگا تو اس نے نبورت کا دعویٰ کیا وہ قتل بھی کیا گیا وہ کیفر کردار کو پہنچ بھی چکا ہے اس حضورت سے سمجھ بھی جائے کہ یہ تیس کا عدم بڑا نہیں ہے نہ معلوم اور کس کس علاقے میں اس قسم کے لوگ پیدا ہوئے ہو جنہوں نے اتنی اہمیت اختیار نہ کی ہو کہ تاریخ میں ان کا تذکرہ محفوظ نہیں لیکن ایک بات واضح ہو گئی کہ حضور نے فرمایا پھر یہ بھی کہ اب بہت سے معاملات میں احادیث کے اندر جو عدد آتا ہے ضروری نہیں کہ وہ عین وہی عدد مراد ہو بلکہ کسرت کے لیے بھی کسی عدد کے لفظ کا جو ہے وہ اظہار ہو جاتا ہے یہ دموت کا دعویٰ کرنے والے دجال تیس کے بہت کسیر تعداد میں ہوں گے لیکن اب جیسا کہ میں نے ارد کیا یہ اصل دجالی فتنہ کہتے کسے دجالی فتنہ عمومی فتنہ دجال کیا ہے خلافتِ الہی کی بگڑی ہوئی شکل ہے یہ میں نے جو جمعہ ہم نے ادا کیا تھا بنار پاکستان کے سائلے وہاں جو تقریر کی تھی شام کو جمعہ کی شام کو خلافت کی حقیقت سورہ بقرہ کے چوتھے رکو میں یہ بات واضح کی گئی ہے اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا کیا خلیفتِ الارض خلیفتِ اللہِ فِي الارض اِنِّي جَاعِلُن فِي الْأَرْضِ خَلِیفَا اور اس کے زمن میں اسے ایک علم اتا کیا گیا اللہ تعالیٰ نے آدم کو سارے اسماں سکھا دی سارے اسماں سکھا دی قرآنِ مجید کے مشکل مقامات میں سے اس سے مراد کیا ہے تفسیر میں میں نہیں جاتا لیکن میں ان لوگوں کی رائے سے اتفاق کرتا ہوں جن کے نزدیک اس سے مراد ہے ساری فیزیکل سائنسز کا ہی وہ پوٹینشلی آدم کو دے دیا گیا بالقوة اس لیے کہ ان فیزیکل سائنسز اور ان تمام علوم کے حصول کا ذریعہ دے دیا گیا اِنَّ السَّمْعَا وَالْبَصَرَا وَالْفُعَادَا كُلَّوْا اُلَائِقَ كَانَ عَنْهُ مَسُولَا لو آدم تمہیں یہ سماعات بھی دے دی یہ بسارت بھی دے دی اور یہاں تمہاری کھوپڑی کے اندر ایک کمپیوٹر بھی رکھ دیا ہے اب اس کے ذریعے سے علم حاصل کر یہ علم ہے جو قدم با قدم بڑھتا چلا گیا اور اس علم کے نتیجے میں انسان نے کائنات کی تسخیل کی ہے اس مقام تک انسان درجہ بہ درجہ پہنچ رہا ہے اس کائنات میں اللہ خالق مالک قادر مطلق اور اس کے نیچے انسان سارے فرشتے بھی اس کے طابعے ہیں وَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ قُلُّهُ مَجْمَعُونَ چھے مرتبہ سات مرتبہ قرآن مجید میں یہ تذکرہ ہے کیوں سجدہ کر آیا جب تسخیر کائنات جب خلافت اس کو دے دی ہے تو جو ساری سیویل سرویس سے اس کے تابع ہوگی کہ نہیں ہوگی اگر انگلیستان سے لارڈ بیول کو وائس رائے بنا کر بھیجا گیا یا لارڈ ماؤنٹ بیٹل کو وائس رائے بنا کر بھیجا گیا یا لارڈ لینڈیسگو کو وائس رائے بنا کر بھیجا گیا تو کیا معنی تھے ہندوستان کی ساری ملٹری اور سیویل جتنی میشینری ہے وہ اس کے طابعے ہیں اس سے اوپر تو صرف صرف مجسٹیز گورنمنٹ ہے یا ہر مجسٹیز گورنمنٹ ہے ملکہِ آلیہ یا شہر شاہِ معظم کی حکومت اس سے بالا ہے بس باقی ایک ایک انسان یہاں کا اس کے طابعے ہیں یہی تیرہ سے لابت ہے وائس جیرنسی آدم کو وائس رائے بنا کر بھیجا گیا ہے اور یہاں سمن صلی اللہ کی یہ فرشتیں ہیں سارا کائنات کے نظام جو صلاح رہے ہیں کونے فرشتیں ہیں وَمَا جَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوُ ان سب کو جھکا دیا گیا ہے جھک جاؤ سجدہ گیا وہ تسخیرِ کائنات ہے جو انسان درجہ بدرجہ کرتا ہوا آج کہاں پہنچ گیا ہے چاند کو اپنے قدموں تلے رون چکا ہے اس سے آگے کی تیاریاں ہیں کہاں سے کہاں تک اللہمہ اقبال نے جو نقشہ کھیتا ہے بڑا پیارا نقشہ ہے کہ عروجِ آدمِ خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہِ کامل نہ بن جائے مہِ کامل تک تو پہنچ گیا اس سے آگے کہاں جائے گا انسان اب دیکھئے میں آپ کو پرانِ مجید میں جیسا کہ میں نے اصول ہبیشہ بتایا ہے اہم مضامین کم سے کم دو جگہ ضرور آتے ہیں دو آیتیں سنا رہا ہوں آپ کو اَلَمْ تَرَوْ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي اللَّرْدِ قرآنِ مجید جب کہتا ہے مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي اللَّرْدِ کُل کائنات مراد ہوتی ہے صرف زمین ہی مسخر نہیں کی گئی جو کچھ آسمانوں میں ہیں فرشتوں کے لشکر کہاں ہیں سب مسخر یہ ضرور ہے ایک پوٹنشیلیٹی کو ایکچویلیٹی بننے میں وقت لگتا ہے عام کی گھٹلی سے عام کا جرخ وجود میں آ جائے گا لیکن وقت لگے گا وہ سفر ہے جو آدم نے تے کیا ہے لیکن مسخر تو کر دیا گیا فرشتے تابع کر دیا گئے کل کا کل علم اتا کر دیا گیا اس کو حاصل کرنے کے ذرائع دے دیئے گئے انہ سمع والبسر والفواد کل علاقہ کانا انہوں مسئولہ قَلَمْ قَرَوْاَنَّ اللَّهَ سَقْرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي اللَّرْدِ سورہ لقمان کی آیت نمبر نیس ہے یہ اور سورہ جاسیہ وَسَقْرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الَّرْدِ جَمِيعًا مِّنْهُ اور اضافہ کر دیا تمہارے لئے ہم نے آسمانوں میں جو کچھ ہے زمین میں جو کچھ ہے وہ کل کا کل مسحفر کر دیا یہ ایک خلافت آدم ہے تسخیر کائدات کی شکل میں جو بہتی چلی جا رہی ہے اللہ نے اس کے ساتھ ایک بیلنسنگ فیکٹر دیا تھا سورہ بقرہ کے چوتھے رکو کے آخیر میں اس کا ذکر ہے دیکھو آدم تمہیں ہم نے یہ سب کچھ دے دیا لیکن ایسا نہ ہو کہ تمہارا دماغ پھر جائے کل نشہ کر جائے بغاوت پر آمادہ ہو جاؤ تو ہم نے دوسعہ سلسلہ بھی ہم جاری رکھیں گے وہی کا سلسلہ جاری رکھیں گے وَإِمَّا يَاتِيَنَّكُمْ مِّنِّيْهُدًا فَمَنْ تَبِعَهُدْ آَيَا وَإِمَّا يَاتِيَنَّكُمْ مِّنَّا يَاتِيَنَّا اولاقا صحاب اللہ رہے ہم کیا خالد وحی کا سلسلہ جاری رہے گا جو کوئی بھی ہماری اس وحی کی ہدایت کے تابع رہیں گے چلتے رہیں گے چاہے تم آسمانوں پر پہنچ جاؤ کوئی خرابی نہیں ہوگی لیکن جیسے ہی آج سے تقریباً تین سو سال قبل انسان نے وحی کی طرف سے اپنا رخ وڑ لیا یورپ میں رینایسنس کے بعد رینایسنس کے بعد ہی ایکسپلوزن آف سائنسز اور نالیج ہوا ہے یہی تو تین سو برس ہے جس میں انسان نے سارا کچھ یہ حاصل کیا پہلے تو کیڑی کی چال چل رہا تھا آدم یہ ایک دم دو دوڑا ہے تو یہ تو یہی دو ڈائیسو برس ہے ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک ایک سے ایک نئی ایجاد نئی سے نئی اختراع نئی سے نئی جو ہے وہ انکشافات وہ پہ ہوتے چلے گئے ایکسپلوزن بدقسمتی سے اسی موقع پر تدائیت آسمانی سے آنکھ بند کر لی اللہ نے دو آنکھیں دی تھی ایک آنکھ تھی وہ علمِ اسماع کی ایک آنکھ دی تھی وہی کی ایک آنکھ بند کر لی وہی سے یہ کانی دجالی تہذیب شروع ہوں گیا اب جتنا کچھ تم نے حاصل کیا یہ تمہاری تباہی اور بربانی کا دریعہ بنے گا کتنے کتنے ریسورسز اور فور انسان نے دریافت کر لی ہے لیکن بھوک ختم نہیں ہوگی کہ بڑی تعداد انسانوں کی انہیں دو سکوئر میلز جو ہے روزانہ نہیں ملیں گے اس لیے کہ ہدایت سے محبوب ہے انسان سائنسی ترقی ٹیکنالوجی ایجادات آگے سے آگے بڑھتا کلا جا رہا ہے ہدایت والا راستہ بند کر لی ہے یک چشمی تہذیب ہے یہ اس تہذیب کے اندر برانہ مانی ہے ہم سب کے سب غرق ہیں کوئی کم کوئی زیادہ کوئی بالکل غرق ہو چکا ہے اس کے سامنے کچھ نہیں نہ خدا سے کوئی تعلق نہ آخرت کا کوئی خیال نہ وحی کا کوئی تعلق نہ قرآن سے کوئی انگلسٹ بھی دنیا اور دنیا کی محنت اور دنیا کا عیش اور دنیا کا ساز و سامان اور دنیا کی سہولتیں بہت بڑی بات بھی ویل فیر سٹیٹ اجتماعی طور پر بہبود ہونی چاہیے دنیا میں یہ ہونا چاہیے آخرت کس بلا کا نام ہے کوئی فکر ہی نہیں اللہ خالق وہ بھی کوئی ہے ہوگا کوئی دکوسلے ہیں روح بھی کسی شئے کا نام ہے کیا پتا ہے جسم ہے جسم کی خیال رکھو جسم کو پالو پرورش کرو اس کے لیے منرل زونے چاہیے وائٹمنز ہونے چاہیے یہ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے تو روح کسی شئے کا نام ہے یہ ہے دجالی تحصیر یا چشم تحصیر کوئی سر سر کے اوپر سے بھی اس کے پاس ہی گزر چکا وہ غرق ہے ہم جائدہ لیں گے تو کوئی گھٹلوں تک ہے کوئی گردن تک ہے اللہ رسول کا نام تو یاد ہے باقی ساری مسائی ساری بھاگ دور ساری جلچسپیاں اس مادے کے لیے اس دنیا کے لیے اس جسم کے لیے اس حیات دنیاوی کے لیے اس کے سوا کوئی سوچ نہیں کوئی فکر نہیں بلکہ کھلن کھلن اس تحضہ ہے ان کا یہی وجہ ہے نوٹ کر لیجے کہ حدیث میں اس دجالی فتنے سے بچاؤ کے لیے سورہ کحف کو علاج بتایا لیا جو شخص سورہ کحف کی تلاوت کرتا رہے گا اور تلاوت کے معنی وہ نہیں ہے بغیر سمجھے وہ الفاظ پڑھ لینا سمجھنا غور کرنا وہ دجالی فتنے کے اثرات سے محفوظ رہے گا کیوں تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد یہ سورہ مبارکہ ایسی عجیب ہے تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد ایک بات کو لپیٹ کیا گیا ہے اس دنیا میں جو کچھ زیبائش اور آرائش نظر آ رہی ہے جس سے آنکھیں چکا چوند ہو جاتی ہیں جی گلیٹرنگ ایکسٹیریئر یہ دجل ہے فریب ہے یہ حقیقت نہیں ہے تمہاری ظاہر بھی ان نگاہیں جو کچھ دیکھ رہی ہیں اپیرنس اور ریالیٹی اپیرنس کچھ اور ہے ریالیٹی کچھ اور ہے پہلے ہی رکو میں فرمایا یہ زمین میں جو کچھ ہے ہم نے اسے زینت بنا دیا ہے زیبائش ہے آرائش ہے بڑی چمک دمک ہے سکائسکریپرز ہے کیا شان ہے یہ سب زینت ہے تاکہ ہم تمہیں جانچیں کہ تم میں سے کون ہے اچھے عمل کردے والا ایک وقت آئے گا چکیل میدان کر دیں گے سو برابر ہوگا لا يراؤن فیہا لا يراؤن فیہا عمجم ولا عمتا نہ کوئی تیلا نرائے گا نہ کوئی چاہی نہ کوئی نیچاہی بس انتہان کے لیے روخ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں ادھر جاتا ہے دیکھیں یا ادھر پروانہ آتا ہے اللہ نے یہ پرنا ڈال دیا دنیا کا اس پردے کے باوجود آیا یہ اسی دنیا کے ظلف جراغیر کے حسیر ہو کر رہ جاتے ہیں یا ہم سے محبت کرتے ہیں ہم سے لولداتے ہیں کسی کو آگے فرمایا حضور سے ستاب کر کے وَلَا تَعْدُ عَنَاكَ عَنْهُمْ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان فقیر اور غلام ساتھیوں کی طرف سے نگاہیں نہ پھیرئیے یہ کہیں آپ کی آدم توجہی کے شاکی نہ ہو جائیں وَلَا تَعْدُ عَنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الْدُنِيَا اس کی تعبیر کافی مشکل ہے میں صرف جو تعبیر میں سمجھتا ہوں کہ صحیح ہے وہ بیان کر رہا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ بھی یہ سمجھے کہ محمد کی نگاہ کے اندر بھی یہی تیزیں ہیں ان کی قدر و قیمت یہ بھی دولت منوں کی طرف ہی رخ رخیے رکھتے ہیں غریبوں کو نہیں پوشتے ہیں یہ بغالتہ نہ ہو جائے وَلَا تَعْدُ عَنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ اور آگے چلیے وَلْبَلُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنِيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ وَخَيْرٌ اِنْدَ رَبِّكَا سَوَابًا وَخَيْرٌ عَمَلًا یہ اولاد اور یہ مال و دولت یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ و پیوند خُتَانِ وَحْمَكُمَا لَا إِلَا إِلَى اللَّهُ کوئی حقیقت نہیں ہے باقی رہنے والے تو تمہارے دیکھ عمال ہیں اگر ہیں اور آخیر میں جو کچھ کہا ہے قُنْ حَلْ نُبِّئُكُمْ بِلْاَفْسَرِنَ عَمَالًا اللَّذِينَ وَلَّصَآئِهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنِيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ اَسْسُنَعَا ہم بتا دیں تمہیں سب سے اجادہ گھاٹے میں کون رہے بھاگ دور بھی کہے کی دن رات ایک بھی کیے مشکتیں بھی جیلی پسینیں بھی بہائے لیکن مقصود صرف دنیا رہی تو گھاٹے میں رہ گئے اللذین واللسایہم فی حیات الدنیا جن کی ساری بھاغ دور سیوجود دنیوی زندگی ہی کے اندر بھٹک کر رہ گئی اس سے آگے ان کا کوئی حدف ہی نہیں وَهُمْ يَحْسَنُونَ اَنَّهُمْ يَحْسَنُونَ سُنْعَا اور خوش ہو رہے ہیں بڑے کامیاب ہو گئے ہیں ہم نے ایک مل کے دو بنا لیے دو کے تین بنا لیے میں نے اتنی زیادات بنا لی میں نے یہ کر لیا میں اس جگہ پہنچ گیا یہ سارا کو خوش ہو رہے ہیں ہم بڑے اچھے کام کر رہے ہیں کامیاب ہو رہے ہیں حالانکہ ان کے تو ساری سیوجود بھٹک کر رہے گئے ہیں آہ وہ تیرِ نیم کش جس کا نہ ہو کوئی حدف اللہ نے یہ تمہیں صلاحیتیں دی تھی وقت دیا تھا آخرت بناو آخرت کماؤ اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرو اللہ کی رضا حاصل کرو تم نے کہاں لگا دیا توانائیاں اپنی جوانی کہاں بھوائی کہاں لگائی یہ ہے اصل میں اس عام جو فتنہ ہے فتنہ دجالی اور اس موضوع پر میں آپ کو بتا دوں کہ بہترین جو ہے بات سورہ کحف کی وہ یا کہ ایک حوالے سے وہ مختصر تفسیر بھی کہہ سکتے ہیں لیکن وہ التسکیر میں سورہ کحف یہ ایک کتاب چھپی ہوئی بھی ہے یہ مولانا منادر ایسا جیلانی رحمت اللہ علیہ اس صدی کے آغاز میں ایک ایسے شخصوں ہیں ہندوستان میں میں ان سے بہت متاثر ہوں میں سمجھتا ہوں کہ وہ جامع معقول و منقول ہیں اور ساتھی ظاہر و باطن دو لوگ کے اندر کمال حاصل کی فور ڈائمنشنز بہت کم لوگوں میں پوری ہوتی ہیں وہ ہیں منادر ایسا جیلانی انہوں نے کبھی لکھے تھے یہ مضامین یہ چھپے سے سلسلے وار الفرقان جو لخنوں سے چھپتا تھا پرچا لیکن اب یہ کتابی شکر میں شائع شدہ مل جاتے ہیں میرے پاس اس کا ہے وہ حضرہ پاک ڈکن کا چھپا ہوا ہے یہ کہ اگر آپ تلاش کریں گے مل جائے گا کہ سورہ کحف کے مضامین کا اس دجالی تہذیب کے ساتھ کیا تعلق ہے یہ تہذیب جو مذہب کے اعتبار سے عیسائی تہذیب تھی یہ تہذیب کے جس کے نتیجے میں انسان نے مذہب کو کھڑے لائیں لگا کر اور ساری توجہ جو ہے وہ لگا دی ہے سائنس پر اور ٹیکنالوجی پر اور اختراعات پر انکشافات پر ایجادات پر نتیجہ کیا ہے کہ ایک آنکھ چوپٹ کھولی ہے ایک آنکھ بند ہے یہ یک چشمی تہذیب بحیثیت مجموعی دجالی فتنہ ہے لیکن آگے چلیے احادیث سے معلوم ہوتا ہے اس دجالی تہذیب کا ایک کلائمس بھی آنے والا ہے ایک شخص مہین کی شکر میں وہ انسان ہوگا یا کوئی جن ہوگا کوئی شیطان ہوگا کیا ہوگا اس سے میں بحث نہیں کر رہا اچھی طرح نوٹ کر لے کہ جیسے ایک اور شخصیت ہے جو سورہ کحف ہی کہ اندر جس کا تذکرہ ہوا ہے عام طور پر جنہیں حضرت خضر کہہ دیا جاتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو معاملہ ہوا اس میں بھی یہی بتایا گیا تھا نا کہ کسی معاملے کا ظاہر اور ہے باطن اور ہے کشتی ٹوٹ گئی وہ بیچارے جو تھے جو کشتی ہی سے اپنے روزی کماتے تھے انہوں نے سمجھا ہوگا ہم پر قیامت آگئی انہیں کیا پتا تھا کہ اسی وجہ سے کشتی بچ جائے گی ورنہ بادشاہ نے ضبط کر لے گی بظاہر صدبے کی بات ہے حقیقت میں رحمتِ خدا وردی کسی کا نوجوان بیٹا خوت ہو گیا وہ تم باباپ دھاڑے مار رہے ہوں گے لیکن یہ کہ انہیں کیا پتا کہ یہ بیٹا سرکش ہونے والا تھا تمہارے بڑھاپے میں سوہانِ روح بننے والا تھا اللہ نے تم پر رحمت کی ہے کہ اسے چھین لیا ہے اور اس کی جگہ تمہیں اللہ تعالی ایک جیک اور صالح بیٹا دینے والا تھا کیا پتا ہم تو ظاہر کو دیکھتے وہ جو سفر حضرتِ موسیٰ کا ہوا ہے جس کا سورہ قہبِ تذکرہ ہے وہ کون صاحب تھے جن کے پاس حضرتِ موسیٰ کو بھیجا گیا جنہیں ہم حضرتِ خدر کہنے تھے کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ وہ کوئی فرشتے ہیں کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ وہ اولیاء اللہ میں سے کسی ولی اللہ کو اللہ تعالی نے لمبی زندگی دے دی ہے بلکل اسی طرح سمجھ یہ دجال کا معاملہ ہے وہ دجالِ اکبر جو آنے والا ہے جس میں یہ دجالی تہذیب اپنے کلائمس کو پہنچے گی اور وہ وہ منحلہ ہوگا جبکہ تمام کائنات کی قوتوں پر اس کا تبضہ ہو جائے گا وہ کہے گا بارش برسے اور برسے گی زمین کو حکم دے گا اپنے خدا نے لکھا دے گا زمین نے لکھا دے گا زمین نے لکھا دے گا مردوں سے کہہ گا اٹھوڑ وہ اٹھ جائیں گے زندہ ہو جائیں گے یہ فتنہ آنے والا ہے عظیم ترین فتنہ اہلِ ایمان کے لئے سخت ترین آزمائش بہت کم بچ سکیں گے وہ دجالِ اکبر جو ہے وہ در حقیقت اس دجالی تہذیب کی کلمینیشن اس کا کلائمکس اس کا لقطع عروج اب وہ انسان ہوگا شیطان ہوگا جن ہوگا واللہ عالم وہ کسی جزیرے میں مقید ہے جیسے کہ حضرتِ طرمیمِ داری یہ ایک عیسائی تھے ایمان لے آئے صحابی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے آکے حضور کو خبر دی کہ ہم کہیں سفر پر تھے اور سمندری سفر پر تو ہمیں سمندر میں توفان آیا ایک مہینے تک لہریں ہمیں ادھر سے ادھر ہمارے ساتھ کھیلتی رہی پھر اچانک ایک جزیرے تک ہم پہنچ گئے اُس جزیرے میں ایک جانور نمہ عورت بھی ملی اور ایک دجال اب وہ میں تفصیل میں نہیں جا سکتا یہ احادیث کے اندر آپ پڑھ لیجئے وہ وہاں مقید ہے جکڑا ہوا ہے اور اس نے خبریں دی کہ میں عن قریب خارج ہوں گا مجھے اجازت ملے گی یہاں سے اور پھر میں یہ یہ خطنیں دنیا کے اندر پیدا کروں گا ہو سکتا ہے کہ ایسا ہو لیکن ایک بات مجھے بتائی ایک عالم دین نے اور یہ بہت اندہ بات ہے کہ بللہ علی قاری رحمہ اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ یہ بھی این ممکن ہے کہ یہ عالم مثال کا کوئی کشف ہونے ہوا اس لیے کہ آج سب سے بڑا خیال یہ ہوتا ہے کہ آج کی دنیا میں تو سارے سمندر چھانبارے لوگ ہوتے ہیں اب کونسا وہ جزیرہ رہ گیا کہ جہاں کوئی دجال جو ہے وہ مقید ہے تو ہو سکتا ہے جیسے کہ بللہ علی قاری کے رائے ہیں لیکن یہ کہ آیا وہ کوئی انسان ہے یا وہ کوئی جن ہے یا کوئی عالم کشف کے اندر یہ حقیقت دکھائی گئی یا کوئی عالم مادنی کی شہے ہیں ان سب کو چھوڑ دیجئے لیکن جس جیس پر احادیث نبیہ بلکل متفق ہیں متفق ہیں جس کے اوپر کے ارتکال ہوتا ہے کہ ایک شخص جو خدائی کا دعویٰ کرے گا اور اپنی پرستش کرائے گا باقی دجالون نبوت کا دعویٰ کریں گے اس کو فرق قرور کر لیجئے وہ سلاسون قضابون جن کے بارے میں حضور نے فرمایا وہ جو دجال ہوں گے وہ نبوت کا دعویٰ کریں گے جھوٹے مدعیان نبوت جن میں اس سنی میں دو میں نے آپ کو گنوا دیئے غلام احمد قادیانی اور خلیفہ رشاد بہائی نبوت کا دعویٰ کیا اور قتل بھی ہو چکا لیکن یہ دجال خدا ہی کا دعویٰ کرے گا میں خدا ہوں مجھے پوجو اور بے شمار اہل ایمان جن کے ایمان مضبوط نہیں ہوں گے وہ کھڑے نہیں رہ سکے یہاں تک آیا ہے ایک شخص ہے جس کے سارے جانور مر گئے ہیں کوئی دہاتی ہے وہ کہہ گا میں تمہارے سارے جانور زندہ کر دوں تو مجھے خدا مانو گا اگر مانو گا زندہ کر دے گا اور اس کو ماننے گا اس کے سامنے سجدہ میں گر جائے جسے کہے گا تمہارے آباؤ اجداد کو زندہ کر کے لاکہ خدا تردو تو مانو گے مجھے کہ میں خدا ہوں اس کے بعد کوئی شیعتین کو لائے گا کہ جو اس کے آباؤ اجداد کی شکل اختیار کر کے آ جائیں گے اور وہ شمج سجدہ میں گر پڑے پوری یوں سمجھ یہ کہ سخترین آزمائش وہ جو میں نے ابھی شیر پڑھا تھا روخِ روشن کے آگے سمہ رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں ادھر جاتا ہے دیکھیں یہاں ادھر پروانہ آتا ہے یہ مادنی ساری قوتیں جب کسی انسان کے ہاتھ میں آ جائیں اور وہ خدای کا دعویٰ کرے پھر بھی اگر کوئی انسان قائم دے جاتا ہے کہ نہیں اسی لئے حضور نے بڑی تفصیلی اس شخص سے معین کی شکل بتائی ہے اس کا حلیہ بتایا ہے اس کے بال گنگر یالے ہوں گے اس کی ایک آنکھ ہوگی وہ جگتشمی تحزید جب ایک شخص سے مشکل کے اندر جب وہ سامنے آئے گی تو وہ ایک چشم ہوگا یہ سارے معاملات پوری آپ نے تفصیل بتائی ہے کہ اے مسلمانوں اگر تو میرے زمانے میں اس کا فروج ہو گیا تو میں اس سے نبٹ لوں گا لیکن اگر میرے بعد وہ آیا تو ظاہر بات ہے کہ پھر تم میں سے ہر ایک کو اس کا سامنا کرنا پڑا ہو پڑے گا اور بڑے پیارے الفاظ ہیں وَاللہُ خَلِفَتِ عَلَا كُلِ مُسْلِمِن پھر اللہ جو ہے وہی نگہبان ہوگا کہ وہ میرا خلیبہ ہوگا ہر مسلمان کے لئے تو یہ جو ہے دجالِ اکبر در حقیقت اس کے بارے میں اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ اس کے بارے میں کہ ایک انسان مشکل مشخص وہ انسان ہے یا جن ہے انسانوں کی شکل میں وہ پہلے سے پیدا شدہ ہے یا بعد میں پیدا ہوگا جیسے حضرتِ خضر کی شخصیت ہے جس کے بارے میں کوئی یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ فرشتے ہیں یا یہ کہ وہ کوئی انسان ہے اسی طریقے سے اس کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ جن ہے یا انسان ہے یہ مشکل ہے لیکن یہ کہ یہ عظیم فتنہ دجالِ اکبر کا ہو کر رہنا ہے ایک اور مشیح کی خبر ہے اور وہ ہے کہ جس کی طرف دنیا کے حالات بڑی تیزی کے ساتھ بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں اس کے بارے میں میں نے اس سے پہلے بھی کچھ نہ کچھ بتایا ہے آج درہ اور واقعات کے حوالے سے آپ کو سنگا دینا چاہتا عیسائیوں کی روایات تورات اور انجیل اور احادیث اور قرآن مجید کے اشارات متفت ہے اس چیز پر کہ ایک شخص جھوٹے مسیح کا دعویٰ لے کر سامنے آئے گا مسیح بھی تو اللہ کے نبی تھے نا ایک یہودی اٹھے گا اب وہ دعویٰ کرے گا میں مسیح ہوں میں آپ کے سامنے کئی مرتبہ یہ بات بیان کر چکا ہوں میری کتاب چھپی ہوئی ہے اس میں یہ بحث موجود ہے سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی حال اور مستقبل کہ یہود کو لیے بہت سے انبیاء نے پیش انگوئی کی تھی کہ ایک مسیح آئیں گے اور وہ مسیح تمہیں نجات دلائیں وہ مسیح آئے علیہ السلام عیسیٰ ابن مریم یہودیوں نے ان کو نہیں مانا انہیں جادوگر قرار دیا کافر قرار دیا برتد قرار دیا واجب القتل قرار دیا اور اپنے بچ پڑھ کے سوری پر چڑھا دیا یہ بات دوسری ہے کہ اللہ نے انہیں زندہ اٹھا لیا لیکن نبیہ کیا نکلا کہ ابھی ان کے ہاں ایک جگہ خالی ہے وہ پروفیسیز جو تھیں جیسے نبی میں نے کہا نبا سے بنا ہے پروفیٹ سے پروفیسی بنا ہے پروفیٹ کا کام ہے پروفیسی ہے بنیابی طور پر خبریں دے نا وہ پروفیسیز جو ہے وہ ابھی تک موجود ہیں this situation is vacant اور یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں بہت تفصیل سے یہود کی باسی کڑھی میں تقریباً سو سال پہلے اُباد آیا دو ہزار سال سے وہ ڈسپرس تھے دنیا کے اندر ڈائیاش پور آجی سے کہتے ہیں سن ستر عیسویں میں یروشنم برباد کیا ہے ٹائٹس رومی نے اور ان کے ٹیمپل کو حیکل سلیمانی جو دوسری مرتبہ تعمیر کیا گیا تھا اس کو مسمار کر دیا صرف ایک دیوار ویلنگ وال باتی ہے کچھ نہیں وہاں یہ جاتے ہیں اور روتے ہیں سر پٹختے ہیں لیکن جیسا کہ میں نے شروع بھی بتایا تھا ستانوے میں کچھ یہودی جمع ہوئے elders of design تو بھئی اس طرح بیٹھے رہنے سے کام نہیں بڑے کچھ ہاتھ پاؤں چلانے چاہیے وہ مسیحہ جب آئے گا آ جائے گا دیکھا جائے گا تھے بھی secular minded لوگ تھے یہ شاید مسیحہ میں پورے طور پر believe بھی نہ کرتے ہو خالص سکلر سود خور اور بینکرز کا ایک طائفہ تھا یہ جو elders تھے انہی میں سے ایک یہ ہے جو ہمارے عمران خواہ کا خسر بن گیا ہے وہی goldsmith بہت پرانا یہودی سود خور خاندان ڈیروف چائلڈ ایک ایک ان میں سے ایک ایک چیک چالیس چالیس بلین دالرز کا لکھ سکتا ہے اتنی دالر پوری دنیا کا کنٹرول ہے آئی ایم ایف ہو یا ورلڈ بینک ہو ان کے ہاتھوں کے اندر ناچنے والی کٹ پتنی آئیں اس کے سوا کچھ نہیں امریکی گورنمنٹ ان کے ہاتھوں میں ہے اس لیے کہ سب سے بڑی بقرود حکومت جہاں یونائٹی سٹیٹس اف امریکہ کی امریکہ میں کرنسی کا ایشو اور کنٹرول ان کے ہاتھ میں ہے گورنمنٹ اف امریکہ کے ہاتھ میں نہیں ہے یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں اپنی تیرہ اکتوبر کی تقریب کے اندر ساری تفاصیل بارہ زائد اس نے کچھ نہ کچھ محنت کی بیس سال کے بعد انیس سو سترہ میں بالفور ڈیکلریشن حاصل کر لیا فرنگ کی رگے جہاں پنجہ یہہود میں ہے یہ علامہ اقبال دیکھائے تھے سن پانچ سے سن آٹھ تک رہے نا یورپ میں انیس سو پانچ سے انیس سو آٹھ تک جرمنی میں بھی رہے اگلستان میں بھی رہے اور دونوں جگہ دیکھ لیا تھا آپ نے کہ کیا حال ہے فرنگ کی رگے جہاں پنجہ یہہود میں ہے لہٰذا برطانیہ سے بالفور ڈیکلریشن حاصل کر لیا انیس سو آٹھالیس چودہ مئی انیس سو آٹھالیس کو اسرائیل قائم اس وقت تک مذہبی یہودی ابھی بیٹھا ہوا تھا وہ کوئی کام کرنے کو تیار نہیں تھے جب اسرائیل بن گیا اور خاص طور پر جب انیس سو سڑھ سڑھ میں اس نے اپنی حدود بھی وسیع کر لی پورا سنائی پیلنسلہ آگیا گولان ہائٹس تب جو ہے وہ شامت کا حصہ جو ہے سارا ویسٹ بینک آگیا اب بڑے بڑے رقبے آگئے اب وہ آنکھ کھلی ان مذہبی یہودیوں کی وہ بھی رفتہ رفتہ نئے سیکلمنٹ جو ہوئی ہیں تو ان میں وہ آکے آباد ہو گئے اور یہ ان کے مابین اب ایک سٹرگل ہے جو چل رہا ہے یہ کانفلکٹ ہے جو چل رہا ہے مذہبی یہودی کہتے ہیں کہ ہمیں اپنا گریٹر اسرائیل قائم کرنا ہے ہر حال میں کرنا ہے جو نیل سے فراد تک ہوگا یہی وجہ ہے کہ وہ ریزنٹ کر رہے ہیں کہ تم یہ زمینے واپس کیوں کر رہے ہیں ہمیں تو اور لے نہیں ہیں آخر یہ رابین قتل ہو گیا کی نہیں ہو گیا یہی مذہبی جیسائی ہے جس کے غصے کا ایک ظہور ہوا تھا جو وہ شخص گولستین جو ہے وہ داخل ہوا مسجد خلیل میں اور اس نے کتنے مسلمانوں کو بھول کر رکھ دیا افضل کی نماز میں یہ وہ ہے یہودی فنڈمنٹلس بگمی لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے گریٹر اسرائیل قائم کرنا ہے جبکہ زائنسٹ حکومت اور امریکہ ان دونوں کی پالیسی یہ ہے کہ بھائی تمہیں عام کھانے ہے کہ پیڑ گننے ہے ایسا کرتے ہیں کہ پورے عرب ممالک کو شمالی افریقہ مغربی ایشیا اس کو ملا کر ایک ایک اکنومک بلوک بنا لیتے ہیں جیسے یومن یورپین مارکیٹ ہے اب اس میں پیسہ ان کا ہے دولت ان کے پاس ہے تیول ان کا ہے لیبر ان کی ہے تیکنالوجی منیجمنٹ نو ہاؤ سب ہمارے پاس ہے لہذا ملائی ہم کھائیں گے مکھن ہم کھائیں گے پنیر ہم کھائیں گے کوئی چھاچ ماج کوئی دوز کمڈ ملک جو ہے وہ ان کو بھی دے دیں گے تو یہ بہتر ہے یا خام سا ہم ایک جو ہے گریٹر ازرائی قائن کریں سارے عربوں کی دشمنی مول لیں سارے مسلمانوں کی دشمنی مول لیں تو وہ تو پھر یو قاتلون فیقتلون ویقتلون ہو کر رہے گا وہ ہمیں قتل کریں گے ہم انہیں قتل کریں گے کوئی امن نہیں ہو سکے گا تو یہ پیس پلین جو چل رہا ہے پیس تو پیس کے حوالے سے ایک کومن مارکیٹ بنا لو لیکن ان دونوں گروپس کے ماں بین نوٹ کرنے کی بات یہ ہے اور تھرڈ ٹیمپل تعبیر ہوگا ہے میں یہاں آپ کو دو قول سنا رہا ہوں چودہ مئی سن اٹھ کاریس کو اسرائیل قائن ہوا جون سن سرسر میں موشے دایال وہ کانا وہ جرر وہ داخل ہوا پرانے یروشلیم میں فتح کیا اور اس کے بعد اس کے الفاظ ہیں ہم آ چکے ہیں اپنی مقدس ترین جگہ پر اور اب کری ہوں یہاں سے یہاں ترینی اسی زمانے میں ایک یہودی نام اس کا اسرائیل الڈاڈ ہے اس سے کسی بڑے صحافی نے انٹریو لیا آپ جنہیں گے جنہیں گے یس بین بلیو ڈو ایٹ اس کا جواب یہ تھا کہ جب داود نے یروشلیم فتح کیا تھا علیہ السلام اس کے اور حضرت سلیمان کے حیکل کے تعبیر کرنے میں ایک جنریشن کا فصل تھا یعنی چاریس برس the same will happen here چاریس برس کے بعد ہم اپنا ٹیمپل تعبیر کریں تو یہ کتاب جو ہے the late great planet earth ہارلنج سے اس کا مصنف ہے 1970 میں چھپی ہے جس سے میں یہ سارے آپ کو حوالی دے رہا ہوں اس نے وہ لکھتا ہے کہ ایک دم وہ صحفی جو ہے چوف اٹھا کیا کہہ رہے ہو پھر اس گمبر سخرا کا کیا ہوگا ڈو ورزی راک اس کا چاہ بنے گا کہ جو مسلمانوں کی یوں سمجھئے کہ وہ قدس ترید جگہ ہے اور وہ عین اس کے برقسمے ہیں اس نے کہا this is of course an open question who knows maybe there will be an earthquake ہو سکتا ہے کوئی زلزلہ آئے اور مت یہ قبہ گر جائے کوئی artificial زلزلہ بھی پیدا کیا جا سکتا ہے کوئی بوم وہاں پہ رکھا جا سکتا ہے بوم بلاسٹ بیس سٹوریڈ بلنگ جو تھی تباہ ہوئی ہے ایک بوم سے اکلاہ ہمہ میں دو سو آدمی برا ہے ایک بوم سے تو سوچئے کہ مسجد اقصہ کا کیا ہے یہ تیہ ہے اور چالیس برس ان کے پورے ہو رہے ہیں نور کر لیجئے انیس سو اٹھالیس میں فتح کیا تھا انیس سو اٹھانوے آیا کھڑا ہے سر کے اوپر اور یہی رشوت ہے کہ جو زائنس دے رہے یہودیوں کو کہ یروشلم کے معاملے میں ہم قطعا کوئی کمزوری نہیں دکھائیں گے یروشلم ہمارا ہے اسرائیل کا پایہ تخت دار الخلافہ رہے گا یہیں اب امریکہ کی امبیسی بھی شیف ہونے والی ہے وہیں ویٹیکان کی امبیسی بھی جو ہے وہ بھی آ کر بننے والی ہے یہ تو ہمارا ہے اور یہاں پر اور اس کے بعد وہ سارا سلسلہ شروع ہو جائے گا جو احادیث کی کتابوں میں کتاب الفتن ظاہر بات ہے مسجد اقصہ کے گرنے کا نتیجہ وہ نہیں نکل سکتا جو کہ ایودیہ کی مسجد کا ہوا ہے ایودیہ کی مسجد مسجد تو تھی اور مسلمانہ نے ہند بہرحال اس کو کچھ نہ کچھ اپنا جذباتی ایشو بھی بنا لیا تھا اور اس میں میں سمجھنا ہوں کہ انہیں ضرورت سے زیادہ معاملہ کر لیا تھا غیر آباد پڑی تھی بہت عرصے سے اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی پھر یہ کہ وہ کوئی ہمارے مقدس ترین مقامات مسجد نہیں تھی بارالک مسجد تھی مسجد اقصہ تو ہمارا قبلہ ہے اس حوالے سے نوڑ کر لیے اس پر جو طوفان اٹھے گا وہی ہے کہ جس سے اصل میں وہ بھٹی گرم ہوگی جس کا کچھ آثار اب آپ نے دیکھ لیے سعودی عرب میں بھی بوم بلا شروع ہو چکے ہیں اور این امریکن بیس پر اور چار امریکی مرے ہیں کیا قیامت وہ سعودی عرب کے اندر پر پا کریں گے یہاں دو مرے سے اس کے بعد چاہ ہوا ہے ساری جو ہے وہاں کے کراچی کے معاملے میں آ کر بٹھا دیا ہے اب وہی ان کی جو ہے ساری سیکرٹ سرویس بھی آئی بیٹھی ہوئی ہیں ہمارے سارے معاملات کے اندر تحقیق و تفقیق کا معاملہ وہ اپنے ہاتھ میں لے چکے ہیں یہ تو پاکستان ہے پھر بھی سعودی عرب تو ویسے ان کے ہاتھوں میں یہ ہیں وہ حالات جس میں کوئی شخص اب کھڑا ہوگا اور کہے گا میں ہوں مسیح اب میں قائم کر کے لگوں اس کے بعد وہ ملاحیم کا سلسلہ پھر عرب میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک شخصیت ظاہر ہوگی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انہا کی اولاد میں سے حضرت حسن کی اصلاب میں سے اور پھر وہ عرب کے اندر وہ مدافعت کا کام ریزیسٹنس کا کام ان کے شخص شروع کریں گے ادھر سے پھر دجال نکلے گا یہودیوں کا سربراہ ہو کر کہ جو نبوت کا دعویٰ کرے گا کہ مسیح ہونے کا خدای کا دعویٰ نہیں وہ نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا وہ دجال اکمر جو ہے وہ قیامت کے بہت قریب کی نشانی ہونے سے ہے یہ دجال جو ہے جو نمسیح ہونے کا دعویٰ کرے گا یہ تو سمجھئے کہ چند سانوں کی بات ہے کہ آیا چاہتا ہے اسی لیے اس کی بڑی تقصیلی خبریں احادیث کے اندر دل گئی ہیں اگرچہ اس کے بعد جو کچھ ہونا ہے مسلمانوں پر جو ستر کوٹیں گے یا خاص طور پر عربوں پر بڑے عجیب سے الفاظ آئے ہیں حضور کی ایک حدیث میں اقترب کا وہی لفظ ہے جو میں نے آج سورہ انبیاء کی پہلی آیت میں بھی اقترب لنا سے حساب ہو وقترب الوعد الحق بیل للعرب عرب کے لیے بڑی ہلاکت ہے بڑی بربادی ہے بڑی تواہی ہے من شرد قد اقترب اس شرد سے جو قریب آ چکا ہے تو قیامت قریب آ چکی ہے قیامت سے پہلے یہ آنا ہے سب سمجھ میں آ رہا ہے اس لیے کہ یہودیوں کے ایجنٹی تو آج ہمارے حکمران بنے بیٹھے ہیں خاص طور پر عالم عرب میں سب امریکہ کے ایجنٹ اس کی کٹھ پتلیاں مسلمان اگر فنڈا منٹلز مسلمان اٹھے گا اس کی حمیت جوش مارے گی اس کے اندر جو ہے احتجاج کرے گا کیا ہوگا سب سے پہلے تو یہی ختم کرے گی یہی شاہ فہد ہوں گے ان کی فوجیں ہوں گی حصلی مبارک ہوں گے ان کی فوجیں ہوں گی اور حافظ الاسد ہوں گے ان کی فوجیں ہوں گی اب اس لسٹ میں اضافہ اور ہو گیا ہے کہ آپ کے یاسر عرفات ہوں گے ان کی فوجیں ہوں گی یاسر عرفات صاحب جو ہے فلسطین سے بھاگ گئے ہیں اس لیے کہ اندیشہ ہے انہیں کہہ دیا گیا ہے کہ اب جو فلسطینی لیڈر جو ہیں یہ پی ایلو کے ایک جگہ جمع نہ ہو اس لیے کہ خطرہ ہے جیسے وہاں ادھر یہودی جو ہے فنڈمنٹلس وہ جاپ چکا ہے تو ظاہر بات ہے مسلمان فنڈمنٹلس تو پہلے سے ایکٹیو ہے ہماس بھی ہے حرکتل جہاد بھی ہے جن کے بہت بڑے لیڈر شکاقی جو ہیں وہ ابھی حالی میں شہید ہوئے ہیں فاران اس کا جو بھی آنا ہے مسلمانوں پر عذاب وہ تو آنا ہے بالخصوص عرب پر وَيَلُّ لِلْعَرَبْ مِنْ شَرِ قَدِقْ تَرَبْ لیکن اس کے بعد اس کا جو آخری نوپسین ہونا ہے حضرت مسیح درجال کو قتل کرے گے ان کی مدد سے اور مشرق سے جانے والی فوجوں کی مدد سے وہ قرآسان ہو یا پاکستان ہو اللہ کرے کہ وہ پاکستان ہو کہ یہاں اس سے پہلے وہ خلافت اللہ بن حضی نبوہ کا نظام قائم ہو اور یہاں سے پھر فوجیں چلیں اور ان کی مدد سے اور حضرت مہدی پھر یہ جنگیں ہوں گی وہ کتاب البلاہی میں بڑی تفاصیل ہیں ان کی تفصیل میں میں اسے جانا نہیں چاہتا نتیجہ یہ ہوگا یہودی ایک ایک ختم ہوگا اور عیسائیت ختم ہو جائے گی اسلام اور عیسائیت مدغم ہو جائیں گے حدیث میں آتا ہے حضرت مسیح سلیب کو بھی توڑ دیں گے اور سنزیر کو قتل کر دیں گے یعنی سلیب کا عقیدہ ختم ہو جائے گا کہ حضرت مسیح کہہ کہ مجھے تو کسی نے سولی دی نہیں مجھے تو زندہ اللہ نے اٹھایا تھا تم نے یہ سارا جو پکھنڈ جو کھلار رکھا ہے یہ میری مسلوبیت کا اس کی تو حقیقتی یا اکثر سلیب وہ سلیب کو توڑ کر دیں گے جو اس وقت ان کی سنسا بڑی علامت ہے سمبل ہے وہ گلے میں بھی لٹکا ہوتا ہے اور جو ہر جگہ پر جو ہے گرجے پر بھی کھڑی ہوتی سلیب ہی تو ہے سلیب کو توڑ دیں گے اور خنزیر کو قتل کر دیں گے کیونکہ یہ سریعت موسری میں بھی حرام تھا اس کا گوشت کھانا اور سریعت محمدی میں بھی درمیان میں یہ عیسائیوں نے اس کو حلال کر لیا اپنے لیے تو نیازہ وہ بھی معاملہ ختم ہو جائے گا سریعت محمدی ہی کا پھر جو ہے دنیا کے اندر بول بالا ہوگا حضرت مسیح علیہ السلام چالیس یا پہتالیس برس تک دنیا میں فیوہم کی حکومت عالم اسلام عالم ارضی پر سلافت علا من حاج النبوہ کا نظام قائم لئے گا اور اس کے بعد ان کا انتقال بھی ہوگا تبیہ بہت بھی واقع ہوگی اور ایک حدیث کے مطابق حضور ہی کے حجرے میں وہ دفن ہوں گے اور حضور نے فرمایا قیامت کے دن وہ جب باعثِ بادل موت ہوگا منفصہ السالسہ کے بعد تو میں اور مسیح ابو بکر اور عمر کے درمیان میں اٹھیں گے دہنے باہن جو ہے ابو بکر اور عمر ہوں گے درمیان میں میں ہوں گا اور مسیح ہوں گے ایک بنی اسرائیل کے خاتم الانبیاء تھے اور ایک تمام سلسلہ نبوت کے خاتم ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کو اللہ اٹھائے گا اسی حدیث میں یہ آتا ہے کہ وہ شادی بھی ہوگی ان کی انجولات بھی ہوگی یہ ساری چیزیں ہیں جنہیں تصریف میں جانے کا بسوار موقع نہیں ہے بہرحالہ کسی پر آج اکتفاق کیجئے اقول قولی حاضر وستقفر اللہ زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھ دا تھی دل دا پڑھ دا کوئی ہو ہو روزے تو فیدہ کر کے میں روشنی اکھیاں دی روزے تو فیدہ کر کے گل دستے دارو دا دے در بار تو بار دے ماں گل دستے دارو دا دے در بار تو بار دے ماں سارا سارا سارا